سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری و یسر لی امری و احلل و قدتم من لسانی یفقحو قولی وجعلی وزیع من احلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ الطوبہ مدنی سورت سولہ رکواد اور ون ٹوئنٹی نائن آیات پر مشتمل یہ مدنی سورت ترتیب کے اعتبار سے نویں نزولی اعتبار سے ایک سو تیرمے نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام سورہ الطوبہ اس حوالے سے کہ اس میں اختتامی رکواد میں اللہ سبحانہ تعالی نے مدینہ کے معاشرے میں غزوہ طبو کے حالات رونما ہونے والے کچھ صحابہ اکرام کے طوبہ کے بہت خوبصورت واقعات درج کیے اس کے علاوہ اس کا نام سورہ البران البران اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے بلکل آغاز ہی سے برات من اللہ مشکین سے اظہار بیزاری اظہار ناراضگی اور قطع تعلقی اور لا تعلقی کا اظہار کیا تو اس حوالے سے اس کو سورہ البران بھی کہا جاتا ہے اگر ہم اس کے زمانہ نزول اور اس کے اجزاء پر بات کریں تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے سے لے کے پانچویں رکو تک یہ وہ رکوات ہیں ابتدائی رکوات یہ وہ رکوات ہیں جو نو ہجری میں فتہ مکہ کے بعد حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر الحج بنا کے حضرت ابوبکر صدیق کو روانہ کیا تھا تو اس کے پیچھے نازل ہونے والے یہ رکوات چھے میں سے لے کے نوہ رکو یہ وہ کلام کا سلسلہ ہے جب غزوہ تبوب کی تیاری کے مراحل مدینہ میں جاری تھے اس پر ان کو جنگ ان کو جہاد کی طرف مائل کرنے والی یہ آیات اور پھر دسمیں سے لے کے سول میں رکو تک یہ وہ آیات ہیں جو غزوہ تبوب کے بعد واپسی پر وہاں سے لے کر اور مدینہ کے حالات جو رونما ہوئے اس میں غزوہ تبوب کے رونما ہونے والے جہاں پہ منافقین کا انصر بڑی واضح طور پر نظر آیا اس پر ایک بڑا ہی جامع اور دو ٹوک سا تفسرہ براعتم من اللہ ورسولہ الى الذین آحتم من المشرقین سورہ طابع وہ سورت قرآن کی واحد سورت جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ نہ لکھا گیا ہے نہ پڑھا جاتا ہے مختلف اجوہات آپ کو تفسیر میں آپ کی نظر سے گزریں گی مثلا کچھ کہنے والے یہ کہتے ہیں کچھ تفسیر میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا کہ وہ یہ لکھا گیا کہ سورہ طوبہ اور سورہ انفال گویا ایک ہی سورت ہیں اور ایک ہی کانٹینیویٹی ہے لہٰذا چونکہ سورت ایک ہے مضمون ایک ہے بات ہی ایک جاری ہے تو لہٰذا یہ الگ سورتیں الگ اجزاء نہیں اس حوالے سے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں یہ بات کچھ اتنی مناسب نہیں کیوں کیونکہ ان دونوں سورتوں کے الگ الگ نام بہرحال حدیث سے تجویز کیے گئے ہیں یہ الگ سورتیں الگ اجزاء بہرکیپ ہیں آپ نے ان کو الگ سورتوں ہی کی شکل میں لکھوایا پھر یہ بھی کچھ تفاصیل میں آپ کو وجہ ملے گی کہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اللہ کے غزب اور ناراضگی کے اظہار کے ساتھ اس سورت کا آغاز راعتم من اللہ اللہ کے طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے بیزاری کا اظہار ہے اللہ ان سے ناراض ہے لا تعلق ہے کوئی اللہ کے رحمان ہونے کا تذکرہ اس حوالے سے اس سے پہلے نہیں کیا گیا واللہ یہ وجہ ہے لیکن اکثریت کے نزدیک جو اصل وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کی کتابت کروائی اس کو لکھوایا گیا تو اس وقت آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی اصل توجیح ہی یہ ہے چونکہ آپ نے نہیں لکھوائی اور آپ نے نہیں پڑھی اور آپ نے پڑھنے سے کا طریقہ اختیار نہیں کیا تو کوئی اصل توجیح تو یہی ہوگی بسم اللہ کے حوالے سے سورہ توبہ کے آداب کچھ یوں ہے کہ اگر ہم روان روان سپارہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ انفال کے بعد ساتھ ہی سورہ توبہ کا آغاز کر لیا جاتا ہے اپنے سپارے یا منزل کی تکمیل کے لیے تو ان دونوں کے بعد سورہ توبہ کی پہلی آیت سے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی اسی طرح اگر تلاوت کے دوران آغاز ہی سورہ توبہ کی پہلی آیت سے ہوتا ہے پھر بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن اگر سورہ توبہ کے کسی درمیان کے رکو سے یا کسی درمیان کی کسی آیت سے تلاوت کا آغاز ہوتا ہے تو پھر آداب تلاوت کو ملہوز خاطر رکھے مسنون تلاوت کے طریقوں کو ملہوز خاطر رکھے پھر بسم اللہ کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اللہ نے بالکل شروع میں فرمایا اللہ نے براہ تھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے یہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ حالات اور وہ پس منظر دیکھ لیجئے اور وہ ابتدائی احکامات اصل میں آٹھ ہجری میں جب مکہ فتح ہوا اور پھر نو ہجری میں اگلے سال جب حج کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ حج کے لیے تشریف لے کے گئے اور نہ ہی امیر الحج خود صاحرے بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ دس دس ہجری میں آپ نے جو حج فرمایا تھا وہ دس میں تھا جب نو ہجری میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے تو آپ نے امیر الحج بنا کر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا یہ انڈیریکلی ایک انڈیکیشن اور ایک علامت اور نشان دہی بھی تھی ان بہت سی نشان دہیوں میں سے جو آپ نے حضرت عبو بکر کی خلافت اپنی نیابت کے خوالے سے فرمائی پسوقات ہمارے کچھ گروہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں اور خلافت اور جان نشینی کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ شاید حضرت عبو بکر کو خلافت دینا حضرت علی کی حق تلفی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں متفرق موقعوں پر جیسے آپ نماز نہیں پڑھا سک رہے تھے آخری دنوں میں تو آپ نے امامت کے لیے حضرت عبو بکر کو منتخب فرمایا اسی طرح امیر حج کے لیے بھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب کرنا ایک انڈیکیشن تھی ان کی خلافت اور اپنی نیابت کے خوالے سے حضرت عبو بکر کے گروہ کو لشکر جو مسلمانوں کا جو سارے کا سارا خافلہ عاظمین حج کا روانہ ہوا اس کے بعد یہ ابتدائی چار رکوات سورہ طوبہ کے نازل ہوئے اس میں کچھ بنیادی احقامات مشرقین مکہ اور ان کے معاہدوں کے خوالے سے درج کیے کہتے ہیں وہ کیا تھے نکات میں ابھی بتاتی ہوں لیکن عرب کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ وہ عاظمین حج اور ان کا گروہ روانہ ہو چکا تھا تو ان احقامات کے اعلان کے لیے پھر پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کیا کچھ لوگ یہاں سے یہ جواز بناتے ہیں کہ روانہ تو حضرت علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کیلئے کیا گیا تھا اور یہ ان کی نیابت اور ان کی جانشینی اور خلافت کا جواز تھا حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنا یہ عرب کے دستور کے مطابق تھا اور عرب میں دستور یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے خود حج کے موقع پر نہ جانا ہوتا اور حج کے موقع پر اپنی طرف سے کوئی اعلان کروانا ہوتا کیونکہ حج ایک اجتماعی get together تھا تو وہ شخص جو خود نہ جاتا اور اس نے اپنی طرف سے اعلان کروانا ہوتا تو وہ اپنے قریب ترین مرد رشتدار کو بھیجتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی آپ کے داماد وہ یہاں بیٹے بھی ہیں اور آپ کے چچا ازاد بھائی بھی ہیں اس حوالے سے حضرت علی کو قریب ترین مرد رشتدار ہونے کے حوالے سے روانہ کیا گیا تھا حضرت علی تشریف لے گئے اور یہ چار رکوات جو ناصل ہوئے تھے یہ ابتدائی سورہ توبہ کی آیات وہاں پر آپ نے سنائی یہ عرب کے دستور کے مطابق تھا ان ابتدائی رکوات میں مشرقین کے ساتھ اظہار اللہ تعالی کی اس کے نکات کیا تھے یہ نکات پہلے سمجھ لیجئے پھر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ وہ سارے کے سارے مشرقین جن کے ساتھ مسلمانوں کی معاہدے تھے جنہوں نے وفا کیے وہ معاہدے کی مدت تک پورے رہیں گے لیکن جنہوں نے اپنے معاہدوں کو نبھانے میں کچھ خیانت اور کمی کا بدہدی کا طریقہ کیا ہے وہ سب کے سب معاہدے اب منسوخ اور ختم کر دیے جائیں گے لیکن ختم کرنے سے پہلی اسی لیے اعلان کیا تھا کہ یہ افائے اہد اور امانت کا تقاضی تھا مشرقین کو واضح طور پر اب اناؤنس اور اعلان کر کے کہہ دیا گیا تھا کہ اب تم مکہ میں نہیں رہ سکتے یہ وہی اعلان ہے جو آج ہم حرم چاہتے ہیں تو نون مسلمز نوٹ الاؤڈ کی شکل میں یہ جو وہ اتنا بڑا وہ آپ نے لکھا واپاتے ہیں وہ صورت توبہ کے اس اعلان ہی کے بعد مشرقین کو کہہ دیا گیا تھا کہ اب اس حج کے بعد مشرقین مکہ میں نہیں رہیں گے ان کو مکہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس کا باقاعدہ ایک ذابطہ اور چارٹر بھی وضع کیا گیا تھا مشرقین کو چار مہینے دس زلحج سے لے کے دس ربیو ثانی تک چار مہینوں کی محلت دی گئی تھی کہ یہ چار مہینے تم مکہ میں رہ سکتے ہو اسلامی ریاست کو مسلمانوں کو ان کے معاملات کو ان کے نظام حکومت کو ان کی ڈیلنگز کو دیکھو پرکھو جانچو پسند آیا اسلام قبول کر لینا جبرن تمہیں اسلام کی طرف ہم نہیں مائل کریں گے بھلا لگا دل کو اچھا لگا تو نظام اسلام تو اس کو قبول کرنا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو تم مکہ میں رہ سکتے ہو لیکن اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ چار مہینے یہ خرمت والے چار مہینے نہیں ہیں یہ دس الغد سے دس ربیو ثانی چار مہینوں کی مولت ہے اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو مکہ کی بستی میں تم زمی بن کے بھی نہیں رہ سکتے پھر تمہیں مکہ کو ویکیٹ کرنا ہوگا اور اگر تم نے مکہ کو ویکیٹ یا خالی نہیں کیا تو پھر تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس سال کے بعد اگلے سال مشرقین حرم میں حج کرنے کیلئے داخل نہیں ہو سکیں گے یعنی مکہ کو خالی بھی کریں گے اور آئندہ حج کے لئے بھی نہیں آ سکیں گے یہ بھی اعلان کر دیا گیا تھا کہ جاہلیت کے حج کے طریقے اب حرم میں حج کے لئے استعمال یا جائز نہیں کیے جائیں گے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طریقے کے مطابق اب حج کیا جائے گا اور ساتھ ہی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے خوالے سے بھی اب مشرقین مکہ اور قریش مکہ کو معذول کر دیا گیا تھا یہ بنیادی نکات تھے اس اناؤنسمنٹ کے جو حضرت علی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة طوبہ کی آیات کے ذریعے سے کروائے اب آیات کو پڑھتے جائیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی اعلان برعات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے بس تم لوگ ملک میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو تم اللہ کو آج اس کرنے والے نہیں ہوں اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوہ کرنے والا ہے اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن حج اکبر سے کچھ لوگ آج ہمارے ہاں وہ حج تسلیم کیا جاتا ہے جو جمعہ کے دن ہوتا ہے ایسا کوئی تصور موجود نہیں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن کا حج حج اکبر ہے اور اس کا عجر زیادہ ہے قرآن حدیث اور اس کو اس ہی آیت کو اس کا جواز بنایا جاتا ہے ایسا کوئی جواز موجود نہیں ہے اگر ہم تاریخ اور اس کی ڈیٹس کو الٹ کے دیکھیں تو جس سال نوہ ہجری میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں خلچ ہوا تھا اس دن اس دن جمعہ نہیں تھا وہ حج اکبر نہیں وہ تصور وہ غلط ہے کوئی زیادہ عجر جمعہ کے دن کے حج کا موجود نہیں ہے اصل میں یہ عربوں کا طریقہ تھا وہ حج کو بڑا حج یعنی حج اکبر کہتے تھے اور عمرے کو چھوٹا حج حج اصغر کہتے تھے تمام لوگوں کی لئے اعلان ہے کہ اللہ مشکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی اگر تم لوگ توبہ کرلو تو تمہاری لئے بہتر ہے اور جو مو پھیٹتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشکہ بری سنا دو بجوز المشکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اہد پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشکین کو قتل کرو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں پکڑو انہیں گھیرو ہر گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو یہ قرآن میں سورہ توبہ کی وہ آیت ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے کہ اسلام ایک ٹیررزم کا دین ہے قرآن کی تعلیمات دیشت گردی فتنہ فساد اور نہتے شہریوں کو پکڑ پکڑ کے مشکین یہود نصارہ کے نہتے شہریوں کو گلی کچوں میں پکڑ کر قتل کرنے کی تربیت اور تعلیم دیتی ہیں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی رائٹنگ کوئی بھی تحریر اس کے مطلب اس کے میسج کو سمجھنے کیلئے چاہے وہ اردو ہے انگریزی ہے کوئی نامل ہے کوئی کہانی ہے کوئی کتاب ہے اس کے کسی بھی ایک بات کے مطلب کو سمجھنے کیلئے کیا ضروری ہے اگر اس میں سے جملے کا ایک حصہ نکالے تو مطلب وضع نہیں ہوتا جملے پورے کو سمجھنا ضروری جملے کو اگلے پچھلے جملوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا ضروری اور جس تناظر اور جس بیک گراؤنڈ میں سیاہ کو سبات میں وہ بات کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا ضروری قرآن کی آیات کے ساتھ بھی ماملہ ایسا ہی ہے قرآن کی آیات میں سے صرف ایک پوشن کو نکال کے حکم نکالا جائے تو بالکل بات سمجھ نہیں آئے سورہ نساء کی آیات دیکھیں ایک پوشن لے ناتاقرب السلاتہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤں کیا قرآن نے یہ کہے ایسا ماملہ نہیں ہے نا تو لہٰذا پوری آیات کو لینا ضروری ہے اگلی پچھلی آیات کے ساتھ ریلیٹ کرنا ضروری ہے اور پھر وہ آیت جس بیک گراؤنڈ میں جس تناظر میں جس شان نظور میں نازل ہوئی اگر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا گیا تو حکم پورے کا پورا میس انڈپرینٹ ہوگا یہ کیا کہہ رہی ہے کیا یہ آیت مسلمانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں تم نون مسلم اور مشکین کی گھات میں بیٹھو گلی کوچھو کونوں میں بیٹھو جہاں کوئی مشک پکڑتا ہے ان کو پکڑو اور بیٹھو ان کو قتل کرو یہ نہیں ہے یہ کس حوالے سے کہا جا رہے ہیں یہ وہ مشکین جن کو پہلے کہا گیا تھا مکہ میں چار مہینے رہ دیکھو اسلام قبول کرو گے تو رہ سکتے ہو نہیں قبول کرو گے تو خارج ہو جانا اور پھر جو نہ قبول کریں نہ چھوڑیں اور پھر مسلمانوں کے اوپر بیٹھ کے سینے پہ مونگ دلنے کے لیے اس ریاست کے باغی بن کے مکہ میں فتنہ پھیلانے کے لیے رہیں گے یہ اس مکہ کی ریاست کے باغیوں کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ وہ اگر تمہارے درمیان رہیں اور وہ مکہ کو شرک کے باوجود بیگیٹ نہ کریں تو ایسوں کو پکڑو یہ ایک جنرل حکم نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ایک ٹیررزم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایسی آیات کوٹ کی جاتی ہیں مسلمان بھولے بھالے زینوں والے دیکھتے ہیں آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے تو لکھا ہے ہمیشہ اس تناظر کو شان نزل کو سمجھنا ضروری ہے جس بیک گراؤنڈ میں وہ آیت نازل کی گئی یہ لوگ ان کو پکڑو اگر وہ مشرقین اگر وہ مشرقین اسلام قبول لا کرتے ہیں اور مکہ کو نہیں چھوڑتے پھر ان کے ساتھ کرو اگر وہ بھی توانبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاة دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ غفور و رحیم ہے اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے ان مشرقین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی آہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجوز ان لوگوں کے جس سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے معاہدے سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے مگر ان کے سوا دوسرے مشرقین کے ساتھ کوئی اہد کیسے ہو سکتا ہے جب ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کے لحاظ کریں کہ نہ معاہدے کی ذمہ داری کا وہ اپنی زبانوں سے تو تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے پھر اللہ کی راہ میں صد رخ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں بہت برے کرتود ہیں جو یہ کرتے ہیں کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ اختے کی ذمہ داری کا اور زیادتے بھی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن اگر یہ بھی توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاة دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں یہ ہے وہ امن کا پیغام جاننے والوں کے لیے ہم اپنے حقامات واضح کیے دیتے ہیں اور اگر اہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو قفر کے علم برداروں سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں لوگوں سے جو اپنے اہد توڑتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتے کی اتدا بھی وہی تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو تو اس سے اللہ زیادہ مستحق ہے کہ ان سے ڈرو اصل میں مکہ کے کچھ لوگ اس بات سے خائف ہو گئے تھے کہ یہ مشرقین ہمارے اصل بزنس کاروبار تجارت کرنے والے صاحب مال طبقہ تو یہ ہے اگر ان مشرقین کو یہاں سے نکال دیا تو شاید مکہ کی اکانومی کلاپس کر جائے گی کیا کر گئی تھی آج تک اتنی مضبوط اکانومی تم ان سے ڈرتے ہو ان سے لڑو اللہ تمہاری ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا انہیں ذریل و خار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل تھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا وہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جاؤں گے حالانکہ اللہ نے ابھی تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون ہیں جنہوں نے اس کی رام جان فرشانی کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کیسے کو جگری دوست نہ بناو ولایت کے پیمانہ اب ایمان تک آ گیا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے مشرقین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور یا خادم بنے ان کو کس چیز سے چھینی گئی ہے ان سے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا فریضہ بھی چھینہ جار در حالانکہ اپنی اپر خود کفر کی شہادت دے رہے ان کے تو سارے عمل ضائع ہو گئے جہنم میں انہیں رہنا ہے اللہ کے مسجدوں کے عبادکار مجاور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانے نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہیں سے یہ توقع ہے کہ سیدھی رات چلیں گے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجدِ خرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر اٹھا لیا ہے جو ایمان لاتا ہے آخرت اللہ اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے رام میں جہاد اور جان فشانی کرتا ہے اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا اصل میں جب قریشِ مکہ سے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی ذمہ داری چھینی گئی تو انہوں نے شور مچایا انہوں نے کہا ہم اپت سے امام ہمارے باپ تاتا ہم آج ہیوں کے خدمتیں کرتے ہیں ان کو سطو پلاتے ہیں ہم محرم کو صاف کرتے رہے اللہ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے یہ چند ظاہری ریچولز تمہارے نزدیک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس یہ چند ظاہری ریچولز نہیں ایمان جقاد اور ہجرت اصل چیز اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بھار چھوڑے جان و مال سے چخات کیا وہ ہی کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلح دینے کو بہت کچھ ہے تفسیر سورہ التوبہ آیت نمبر 23 یا ایوہ اللزین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء ان استحب الكفر علی ایمان ومن یتولاهم منکم فا اولائی کا ہم سالمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناو اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے اب سورہ التوبہ میں ولایت کا ایک بڑا ہی کڑا اور ایک بہت ہی سخت سب پیمانہ سمجھا دیا ولایت کا وہ رشتہ جس پر بات ہم شروع سے کر رہے ہیں وہ چار چار قسم کے انسانی تعلقات میں سے وہ انسانی تعلق جو سب سے زیادہ قریبی ہے جس میں دلی محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ بتانت راز و نیاز شیئر کرنے ایک دوسرے سے مشاورت کرنے کوپی کرنے اور ایک دوسرے کی انٹرٹینمنٹ اور ایک دل جوئی کے طریقوں کو اپنانے اور نبھانے کا طریقہ ہے یہ دوستی کا طریقہ ولایت کا طریقہ اس پر لا لگائی گئی تھی پہلے کہ کافروں سے نہ کرو پھر اس کے بعد اگلے درجے پر کہا گیا کہ یہود اور نسارہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ نہ کرو پھر کہا گیا کہ تمہارے ولی تمہارے تمہاری ولایت کا رشتہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے ہوگا جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اور رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی بات جماعت نماز کا احتمام کرتے ہیں آج یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اے اہلِ ایمان تمہارے ایمان اور تمہارے دین کی سلامتی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اگر تمہارے اپنے رحم کے رشتے تمہارے ماں باپ بہن بھائی بھی اگر ان کی زندگی کی ترجیحات کا پیمانہ کچھ یوں ہے کہ وہ کفر کی حالت اللہ کے انکار اللہ کی سرکشے کی حالت میں رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی سرکشے اور نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کا طریقہ نہیں اپناتے ہیں تو ان رحم کے رشتوں کے ساتھ بھی ولائے اپنا کرو ہاں ان کی تم مدارات بھی کروگے توازو بھی کروگے مہمان نوازی بھی کروگے ان کی محبت بھی ہوگی اور ان کے ساتھ ان کے دکھ درد غم مشکل پریشانی میں ان کی بیماری میں ان کی معاونت بھی ہوگی ان کی خوشی غمی میں بھی شامل ہوگے سب کچھ کروگے ان کے ساتھ تمہارے اخلاق بھی بہترین ہوں گے لیکن اگر تمہارے اپنے رحم کے رشتے بھی کفر اور اللہ کی سرکشی کی حالت کو اللہ کی عطاعت پر ترجیح دینے لگیں تو ایسوں کے ساتھ پھر ولائے نہ کرنا اپنی راز و نیاز اپنی مشاورت اور ان کو کوپی کرنے کا طریقہ اختیار نہ کرنا بڑی ریشنل سی بات ہے اب سارا تھوڑے سے ذہن سے سوچ کے دیکھیں کہ ایک خاتون اگر دائر دین میں داخل ہو چکی ہے اور اس کی بہن ابھی قرآن کے ساتھ نہیں جھوڑی اور وہ ابھی رنگ قرآن کا اس پر رائے جو داخل نہیں ہوا اور وہ اس سے سورہ نور پڑھ کے جاتی ہے سورہ حجرات پڑھ کے جاتی ہے سورہ حضاب پڑھ کے جاتی ہے لباس کے احقامات کے بارے میں اپنی اس بہن جس کے دین کے تصورات اور اللہ کی عطاعت کا پیمانہ درست نہیں اس سے اپنے پردے اور خجاب کی مشاورت کرے گی تو اس کو کیا مشورہ ملے گا اسی طرح اگر کوئی ایک شخص قرآن کے ساتھ جڑ چکا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے اللہ کی عطاعت اور پیمانے سرکشی کے چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن مشاورت کسی ایسے بھائی سے کرتا ہے جس کے اندر ابھی نفاق کا رنگ ہے اللہ کی سرکشی کا طریقہ ہے اور وہ سورہ بکرہ کے سودھ کے حقامات پڑھنے کے بعد اس سے مشاورت کرتا ہے کہ پھر اب تو کیا کہتا ہے میں سودھی بینکاری سسٹم چھوڑوں وہ کیا مشورہ دے گا تو لہٰذا یہی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے کہی ان رشتوں کو چھوڑو گے نہیں کاتو گے نہیں ان کو قائم رکھو گے بہترین اس نے صلوق اور معاملات کے ساتھ لیکن ان سے مشاورت نہ کرنا ان کو کوپی نہ کرنا اور ان کے رنگ ڈھنگ نہ اپنانا تمہارے دین تمہارے ایمان تمہارے اسلام کو خطرہ اور گزند پہنچنے کا امکان ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ تو میں نے تمہارے لئے واضح پیمانہ دے دیا اب اپنے آپ کو اس پیمانے میں ذرا پرکھ لو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتدار وہ مال جو تم کماتے ہو اور تجارتیں جن کے بند ہو جانے ٹھپ ہو جانے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں بہت اچھے لگ حب و شہوات دل پسند محبوب چیزوں اللہ نے تذکرہ کر کے کہا کہ یہ ساری کی ساری فہرس جو تمہارے اردگرد ہیں دیکھ لو یہ تمہاری محبوب چیزیں اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیلئے جہاد سے زیادہ محبوب ہیں یہ چیزیں تو پھر ابھی تمہارا معاملہ سیٹل نہیں ہوا فتر ربز پھر ویٹ کرو پھر جسٹ ویٹ ان سی کہ تمہارا تمہارا کیا کرتا ہے تمہارا ابھی بخشش کا معاملہ تمہاری ایمان کا معاملہ مکمل نہیں ہوا تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لائے اور اسی آیت میں ایک فیصلہ اللہ نے بتا دیا ایسے لوگوں کا جن کی محبتوں کا محور مرکز ابھی درست نہیں ہوا ایک بات تو شور ہے کہ اللہ ایسے فاسق لوگوں کو جنہوں نے ابھی تک اپنی محبتوں کا پیمانہ درست نہیں کیا یہ لوگ اللہ کے فاسق ہیں اللہ کے نظر میں اور اسوں کو اللہ خدایت سے محروم کر دیتا جس کو خدایت سے محروم کر دیا وہ نہ کام اور نہ مراد اللہم لا تجلنا منہم اللہ محبتوں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق قطع فرماؤ ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہم سب اپنی اپنی محبتوں کا محور مرکز دیکھیں ایمان کا پیمانہ ایمان کا پیمانہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کی پتابے نہ ہو جائے جو میں دیکھ کر بھیجا گیا ہوں اگر یہ پیمانہ نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہے فسق کا رنگ ہے تو اللہ ایسے فاسقوں کو مزید ہدایت سے محروم کر دیتا ہے یہ محبتیں ان کی آنکھوں اور کانوں کے ڈاٹ بن جاتی ہیں یہ محبتیں ان کے دلوں کے زنگ اور تالے اور کفل اور چادریں بن جاتی آپ دیکھیں کہ ماشر میں بس اوقات عزیز و اقارب کی رشتہ داروں کی ماں بہن بیٹوں کی محبتیں کیا ان تمام محبتوں اور آرزوں پر غالب آتی نظر نہیں آتی مثلا آپ کو چھوٹا سا موقع بتاؤں ایک خاتون کو اس کی ماں اور بہن بہت دیر کے بعد ملنے آئی ہیں دس پندرہ دن ہو گئے ہیں امہ بہن دونوں آئی ہیں نماز کا وقت آتا ہے اور یہ جملہ تم بیٹو میں بس دو منٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں تم بس بیٹو میں دو منٹ میں نماز پڑھ کے آتی ہوں نماز کسی ملاقات کا ٹائم ہے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے اللہ کے ملاقات میں دو منٹ کی ترجیح اور بہن اور ماں کی ملاقات کو لمبے کرنے کی آرزی یہ محبت کا پہمانہ چھلک رہا ہے کہ نہیں آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارے معاشرے میں اموال ان ایک طرف تو موہا یہ مال جو تم کماتے ہو یہ کاروبار یہ جاب یہ بزنس یہ میٹنگ یہ کانفرنسز یہ سیمینار آج مردوں کو کیا بات جماعت نماز میں ملاقات اللہ کے ساتھ ملاقات ہونے اور اپنی بات جماعت نماز میں حاضر ہونے سے رکاوٹ نہیں بن رہے آج یہ بزنس یہ کاروبار یہ دھندے یہ فیکٹریز یہ انڈسٹریز ہی تو مردوں کو وہ جو کیفیت ہے کہ مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے آج کیوں نہیں نمازی آج ہماری مسجدوں کے آبادکار کیوں گھٹتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ دل لگ گیا ان کاروباروں کے ساتھ دل لگ گیا ان دنیا کی کمائی کے ذریعوں کے ساتھ یہ عورتوں کی محبت یہ گھر جو تمہیں بڑے حسین اور بڑے محبوب ہیں یہ گھروں کی محبت ہی تو ہے گھروں کو بھرنا ان کو سجانا ان کو نکھارنا ان کو سوارنا ان کو سمیٹنا اور پھر ان کو دکھانا لوگوں کو یہی تو چکر ہے جو آج خواتین اسلام کو قرآن کی تعلیم اس کی اشاعت اس کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرنے سے روک رہی ہے آج یہ گھری تو ہے آج گھری ہے جو بہت سے خواتین اسلام کے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں اور اس ہی کی وجہ سے تو ہم قرآن کے ساتھ جڑنے سے کاثر ہیں لہٰذا اللہ نے کہتی ہاں اپنی محبتوں کا محور مرکز دیکھو دیکھو تمہاری محبت کی ترجیحات کیا ہے اللہ اس آرزی سی دنیا میں اس دنیا کی آرزی چیزیں اور اللہ نہ کس ردی نہ کارا چیزوں سے محبت کرنے دل لگانے کی بجائے اب اس عبدی جنت کی بڑی خسین اور بہترین چیزوں سے دل لگانے کی توفیق اطاف فرما اللہ غنی کر دے ان دنیا کی محبتوں سے اللہ غنہ اطا کر دے غنی کر دے زخد اطاف فرما دے اللہ ہما انی اسعال کل خدا والتقا والعفافا والغناء اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور ابھی غزوائیں ہنین کے روز ہی اس کی ذرا مدد کی شان تو تم دیکھے چکے ہو اس روز تمہیں اپنی کسرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ کسرت تعداد کا غرہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آیا کیا ہوا تھا جی ہوا یہ تھا یہ آٹھ ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد یہ غزوائیں ہونے وہ رونما ہوا حالات کچھ یوں ہوئے حالات کچھ یوں رونما ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی نفری کو لے کر مدینہ سے مکہ فتح مکہ کے لئے تشریف لائے تھے اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو مکہ کے اندر بھی ایک بہت کسیر تعداد نے لا تصریب علیکم اليوم آپ کے حسن سلوک اور آپ کے معاف کر دینے کے رویے پر ایک کسیر تعداد مشرقین مکہ کی بھی دائرہ اسلام میں تاخل ہو گئی اب ایس ای میٹر اف ایٹ پھر ہوا کیا کہ مکہ کے بزدی میں اس وقت اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا مدینہ کے بھی بہت سے مسلمان مکہ کے بھی بہت بڑے نو مسلمانوں کا گروہ تو یہ مکہ اس وقت اب کیا تھا مسلمانوں کے اجتماع کا بہت بڑا مرکز تھا اور ات سے پہلے اتنے مسلمان کبھی ایک جگہ بھی کٹھے ہوئے نہیں تھے اسی وقت ایک مشرقین قبیلے بنو سقیف اور بنو حوازن یہ مشرقین کے قبیلے تھے اور یہ مکہ کے بلکل قریب کے علاقے میں عباد آباد تھے یہ اس وقت اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے انہوں نے جب مسلمانوں کا اتنا گرینڈ اجتماع اور اتنا گریٹ گیٹ ٹوگیدر دیکھا کہ یک جا اتنے مسلمان موجود ہیں انہوں نے سمجھا یہ تو گویا تھالی میں مسلمان رکھ کے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور اب شاید ہمارے پاس آخری موقع ہے ایک ہی دفعہ یک بار کی ہم مکہ پر حاملہ کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو ختم کر کے یہ قصہ اسلام کا پاک کرتے ہیں بنو حوازن اور بنو سقیف کے ارادوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ایک لشکر وضوے کی نیت سے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا یہ پہلی دفعہ تھی کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر تیار ہوتا تھا تیس ہزار کی نفری ظاہرے اتنے مسلمان تھے اور بہت سے نومسلم بھی تھی وہ بھی جہاد میں شامل ہونے کو تڑپ رہے تھے اپنے گناہوں کی بکشش کیلئے ابو صفیان بھی اس لشکر میں سامت تیس ہزار کا لشکر جو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کی نفری وہ کہیں تین سو تیرہ تین سو تیرہ کی حالت میں لڑنے والے جب اب تیس ہزار کی نفری اس لشکر کی تھی تو مسلمانوں کی دلوں میں بھی ایک ہلکا ست تکبر ایک غرہ آ گیا اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ جنگ اور یہ غزوہ تو شاید ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہم تو اتنے تھوڑے ہوتے تھے تب بھی اللہ کی طرف سے فتح و نصرت ہوتی تھی تو اس طفعہ تو ہم ہیں ہی تیس ہزار تکبر تو میرے رب کو پسند ہی نہیں کبری آئی اس کی شان ہے کوئی ذرا سا بڑائی کوئی ذرا سا گھومند اور فخر کریں یا اتنانے لگے یا انسان جب اپنے زور بارو پر زیادہ اعتماد اور اللہ پر توقل کم کرنے لگے تو یہ وہ روئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور ان لوگوں کے اندر بھی یہ روئی آئے تو معاقصہ ہوا پکڑ ہوئی ارے ان کی پکڑ ہو گئی تھی میں نے اور آپ نے تکبر کیا تو کیا بچ جائیں گے میں نے اور آپ نے عدم توقل کیا تو کیا چھوڑے جائیں گے بخرحال یہ گروہ جب نکلا تو لشکر جب روائے نہ ہوا تو بنو حوازن جو تھے یہ بڑے ماہر جنگ جو تھے ان کے پاس ایک بہت کثیر تعداد نیزہ بازوں کی تھی آرچز ہوتے ہیں جو تیر انداز بڑے ماہر تیر انداز ہیں ان کے پاس بہت ماہر تیر انداز تھے انہوں نے کچھ اپنی جنگی حکمت عملی ایسی کی اللہ کرنا چاہتا تھا نور اللہ نے وہی کیا جو کروانا چاہتا تھا بنو حوازن اور بنو سکیف کے ماہر تیر انداز انہوں نے وہ رستہ جو بنو حوازن کی طرف جاتا تھا اس کی سڑک کے دونوں جانب اس راستے کے دونوں جانب یہ ماہر تیر انداز چھپا کر یہ آرچز ہیں ان کو نصب کر دیا گیا جو ہی مسلمانوں کا لشکر اس رستے کی طرف روانہ ہوا قبیلے والوں کے پاس پہنچنے ہی والا تھا تو دونوں جانب سے دونوں اطراب سے ایک ایک یلغار ہو گئی اور ہر طرف سے تیر ہی تیر امڑ کے آنے لگے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر جس پر ان کو غرہ اور مانتا سارا لشکر پسپا ہو گیا سب ڈسپرس ہو ایسی ابتری ایسا کوئی عجیب سی نفسہ نفسی پھیلی سارے کا سارا بکوز ایک دم سے انویر پکڑے گئے تھے ابھی بالکل ہوش میں نہیں تھے اور پکڑے گئے پورے کا پورا مسلمانوں کا لشکر جو ادھر ادھر پھیل گیا بکھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کی احد کے غزبے کی طرح پرما رہے تھے اللہ یا عباد اللہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ لیکن یہ تھے کہ لشکر کے لوگ بھاگے چلے جارے ہیں اللہ نے دکھا دیا ان لوگوں کو کہ یہ تمہاری نفری نہیں تھی جو کام آئے گی میں بکھیر نہ چاہوں گا تو اتنوں کو بھی بکھیر کے رکھ دوں گا پھر اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا سبق سکھانا چاہتا تھا جب کچھ حد تک سبق سکھا دیا لشکر پسپا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے ان کے دنوں پر سکینہ ان کو اونگ تاری کر دی گئی مسلمانوں کے دلوں پر صحابہ اکرام کود بتاتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہماری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی ایک عجیب سا نشہ اور سکینہ ہمارے دلوں اور آنکھوں پر تھا اور تلواریں ایسے جیسے ہمارے ہاتھوں سے نہ چھٹی جاتی ہیں یہ سب سو گئے سکینہ کی کیفیت اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے فرشتے آئے اور پھر وہ فرشتے مسلمانوں کی فتح اور نصت کا ذریعہ بنے فرشتے ان کا آنا سورہ قضوہ ہونین میں بھی اور غزمہ بدر میں بھی فرشتوں کے معاونت کے حوالے سے آنے کا تذکرہ ہے حضرت جبریل ایمین ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہیں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام جنہوں نے بدر میں آپ کا ساتھ دیا تھا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میرے تمام صحابہ میں سے افضل ہیں تو حضرت جبریل ایمین نے فرمایا تھا یہی رائے میری ان فرشتوں کے بارے میں بھی ہے جو میدانِ بدر میں مسلمانوں کی معاونت کے لیے آئے گویا غزمہ ہونین میں بھی اور غزمہ بدر میں آسمان سے فرشتے مسلمانوں کی نسرت اور معاونت کے لیے اتارے گئے تھے سکھانا مقصود تھا مسلمانوں کو قیامت تک آج تک سب کو سکھانا مقصود تھا کہ مسلمان گروہ کی نفری اہم نہیں ہے یہ تمہاری نفرییاں یہ تمہارے نمبز یہ تمہارے تعداد اور یہ تمہارے تمہارے زور بازو اور تمہارے استحہتھیار نہیں ہاں ان کو بھی تیار کر رکھو لیکن جو تیار کرو گے اس پر غرور نہ کرنا انہیں پر توقع نہ کرنا اصل ضروری کیا ہے اپنی نیوکلئر ٹیکنالوجی پر نہیں اپنی فوج پر نہیں وہ تیار ضرور کرو لیکن ان پر ان پر بھروسہ نہ کرنا ان پر توقع نہ کرنا اور اپنے روئیوں کو درست کر کے آجزی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری ذکر اور اتنات پر جمع رہو گے تو بتا تمہیں اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملے گی اے ایمان لانے والوں مشرقین لاپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پڑیں یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خواب ہے تو وعید نہیں کیا اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے وہ علیم و حکیم ہے جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے خرام کیا اسے خرام نہیں کرتے اور دینِ خط کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیاد دیں اور وہ چھوٹے بن کے رہے مکہ کی بستی میں تو مشرقین کو رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی مکہ کی بستی سے تو مشرقین کو نکال دیا گیا تھا لیکن باقی کی اسلامی ریاست کے شہروں اور ممالک کے اندر نون مسلمز کو رہنے کی اجازت بھی ہیں اور ان کے عدیان کے ساتھ ایک ٹوٹل احترام اور ٹولرنس کا طریقہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ان کے خداوں کو برا نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حمیت میں آکے تمہارے خدا کو نعوذب اللہ کچھ برا کہہ بیٹھیں تو اسلام غیر مسلموں کو ایک اسلامی ریاست میں شہروں بستیوں میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے دین کا عدب اور ایک ریلیجس ٹولرنس کا طریقہ بھی سکھاتا ہے وہ لوگ اپنے مسلمان معاشرے کے اندر نون مسلمز اپنے دین کی آزادی اپنی عبادت گاہوں میں آزادی اور اپنے رسومات اور تہوار کو آزادی کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں زندگی اور ان کے فیصلے اکثر اور ان کی کتابوں کے مطابق کیے جانے کا رویہ ہم جب دیکھیں گے چارٹر آف مدینہ تو اس کے مطابق شریعت کا طریقہ ہے لیکن ایک اسلامی ریاست میں چونکہ مسلمان زکاة دے رہے ہیں اپنے مال میں سے مسلمان زکاة دیتے ہیں تو یہ جو نون مسلمز ہیں یہ ایک اسلامی ریاست میں فرسٹ گریڈ سٹیزنز تو نہیں سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بنا کے رکھے جاتے ہیں اور زکاة کے بدلے ان کو جزیہ یعنی ان کے مال کا جو ٹیکسٹ انہوں نے اسلامی حکومت کو دینا ہے وہ جزیہ دیتے ہیں تو ان کو اسلامی ریاست میں رہنے کی اجازت بھی جاتی ہے یہودی کہتے ہیں کہ زیر اللہ کا بیٹا ہے اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے ممالک میں رہنے دو اور ان سے جزیہ وصول کرو اور ان کو سواغرون دوسرے درجے کے شہری بنا کے کیوں رکھو کیوں کہ ان کی عقیدے درست نہیں ہیں ان کی عقید درست نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زیر اللہ کا بیٹا حیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا یہ بے حقیقت باتیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھیں جو اس سے پہلے قفر میں مبتلا ہوئے تھے خدا کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں انہوں نے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی یہ جو کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو اپنے مشرائقوں کو اپنے پادریوں اپنے راحبوں کو رب بنا لیا اس پر سوال حضرت عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا حالانکہ ہم میں سے کوئی ان کی پوجہ پاٹ ان کی پرستش تو نہیں کرتا تو آپ نے سوال کیا سوال کے بدلے میں آپ نے اگلا خود سوال کر کے اس سوال کا جواب دیا آپ نے فرمایا کہ عدی تم یہود اور تم نصارہ اپنے علماء اپنے راحبوں اور اپنے پادریوں کے حرام کو قرام اور خلال کو خلال نہیں کہہ دیتے یعنی جس کو وہ حرام کہہ دیتے ہیں تم اس کو حرام مان لیتے ہو اور جس کو وہ خلال تو آپ نے فرمایا یہی پھر ان کو خدا بنانا ہے گویا کسی انسان کی مرضی اور اس کے اقامات کو ماننا اس کو گویا اپنا الہ بنا لینا ہے معبود اطاعت اور بندگی کا حق اس کو دے دینا یہ اصل میں اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ہے حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے ہاں یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تھا کہ پوری جن سے دین پر غالب کرتے ہیں اسلام بنا ہی غالب آنے کے لئے تھا یہ غالب آکے رہے گا یاد رکھیے گا اس پہ پریشان نہ ہو دل تنگ نہ ہو یہ بنا غالب آنے کے لئے تھا یہ بھیجا غالب آنے کے لئے گیا تھا یہ غالب آئے گا اصل تو سوچنے کی بات ہے جب یہ بنا غالب آنے کے لئے تھا اور اس نے غلبہ پا ہی لینا ہے تو اپنا محاصفہ کریں میں اس کے غلبے میں اپنا کتنا کردار کتنے تنمندھن لگا رہی ہوں کیا میں بھی اس کے اپنے غلبے میں کوئی کردار اپنا وقت اپنی صلاحیتیں کھپا رہی ہوں اللہ ہمیں سوچنے استغفار کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اے ایمان لانے والوں ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں دردناک سزا کی خوشکبری دے دوں ان کو جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرش نہیں کرتے قرآن کی آیت ہے والذین یقنزون ذہب والفضت ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشر ہم بعذاب ان علیم وہ لوگ جو کنز کرتے ہیں اپنے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو جمع کر کے کنز بناتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے ان کو خوشکبری دے دوں کہ یہ سونے چاندی کے ڈھیر قیامت کے دن دہکائے جائیں گے جخنم کی آگ کے اوپر اور پھر اس کے ساتھ ان کے جسم کے کچھ حصوں کو داغا جائے گا اور پھر ساتھ ان کو جھڑکا بھی جائے گا اس مال کے خوالے سے بہت ہی بہت ہی ایک دردناک عذاب کہ کسی ایک دہکائے وے سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانی ان کے پہلو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور جھڑک کے کہا جائے گا یہ سونے چاندی ہے جو تم کنز کرتے تھے انجام اتنا حیبتناک اور اتنا خوفناک دردناک عذاب بتایا جا رہا ہے یک نزون زہابہ والفزابہ وَلَا يُنفِقُونَ حَافِ سَبِيلِ اللَّهِ کنز کس کو کہتے ہیں کنز کہتے ہیں اس خزانے کو اس خزانے کو جس کو خزانے کا مالک بخل حرص خوص تمہ اور لالچ کی بنیاد پر جمع کر کر کے چھپا چھپا کے رکھتا ہے اور ضرورت مندوں حقداروں کو وہ نہیں دیتا اور اس مال پر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا وہ خزانہ کنز ہے وہ بخل حرص خوص تمہ لالچ کی بنیاد پر جمع کر کر کے رکھا ہوا خزانہ جس پر اللہ کا حق اللہ کا حق کیا ہے زکاة اور صدقات ادا نہیں کرتا وہ خزانہ کیا ہے وہ خزانہ کنز ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی بخل سے جمع کی ہوئے اس خزانے پر اس سونے اور چاندی پر جس پر زکاة اور صدقات ادا نہیں کیے گئے اس کا یہ حیبتناک انجام بتا رہے ہیں یاد رکھئے گا مال انما اموالکم وعولادکم فتنہ ازمائش اور ازمائش کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو اس کی ضرورت سے ضائد دیتا ہے تو وہ اس کو ازمارہ ہوتا ہے جو مال چیزیں دنیاوی میرے اور آپ کے پاس ہماری ضرورت سے ضائد ہیں وہ ازمائش ہوتی ہیں اللہ ازمار کے دیکھ کیا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس اس کی ضرورت سے ضائد ہے کیا حاجت مند جس کا حصہ اس کو میں نے آزمانے کے لئے دیا تھا اصل حاجت مند کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تلاش کرنے کے بعد اس کو دیتا ہے اور اگر تلاش کیے بغیر وہ حاجت مند خود اپنا حق مانگنے آتا ہے تو کیا کچھ تیلی کے ساتھ رضا اور رغبت اور اپنی جنت کی قیمت ادا کرنے کے لئے اس کو کچھ تیلی سے دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ تو وہ ازمائش تھی لیکن اگر کسی نے مال کی قسرت سے ازمائے جانے والے نے نہ اس ضرورت مند کو تلاش کیا اور یہاں اس ضرورت مند کے آ کر مانگنے کے باوجود اپنے مال میں سے زکاة اور صدقات کے ذریعے اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا تو وہ خزانہ پھر کنس ہے یہی وہ خزانہ ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ روز صبح روز شام دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے اور خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے مومن کے اندر دو ہی تو صفات نہیں ہوتی ہیں ایک تو مومن بخیل نہیں ہوتا اور ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا جھوٹ اور بخل دو چیزیں اگر آگئی تو ایمان خارج ہے اور ایمان کا رنگ نہیں موجود تو گویا جھوٹ بولنا اور بخل یہ بخل ہی ہے یہاں پر بخل کی تردید کی جا رہی ہے کہ اگر مال پر تم اپنی زکاة اور صدقات ادا نہیں کرو گے تو وہ کنز بن جائے گا اور اس دن قیامت کے دن اس سونے کو کیا کیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ پر تہکایا جائے گا ذرا سوچ لے مانعین زکاة وہ جو زکاة دینے سے اسلامی ریاست میں انکار کرتے ہیں اسی لئے تو ان کے خلاف علانے جنگ ہے دنیا کی آگ پر جو سونا چاندی دہکایا جاتا ہے اس کے داغے جانے کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے سوچیں جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے انہتر انا زیادہ گرم ہے جب اس پر دہکایا جائے گا تو حال کیا ہوگا اور دہکایا جانے کے بعد فتقوا سٹیم کیا جائے گا داغا جائے گا کس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو پیشانیوں کو کیوں پیشانیوں کو شاید اس لئے کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ جب مانگنے والا ان سے اللہ کا مال اپنا حق مانگتا تھا اپنی حاجت بیان کرتا تھا تو ناغواری کی اثرات اس کی پیشانی پر آتے تھے مانگنے والے سائل فقیر مسکین کی حاجت سننے یا پتا چلنے پر پیشانی پر شکنے آ جاتی تھی ناغواری کی احساسات آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ بدخلکی کا مظاہرہ کرتے تھے اسی لئے اس سکڑنے والی اور شکنوں والی پیشانی کو داغا جائے گا یہ حاجت مندوں کو دیکھ کہ تمہاری پیشانی سکڑتی تھی پھر وچنوب وحم ان کے پہلوں کو جب بات کرتے تھے وہ حاجت مند اس سے بات کرتا تھا تو مو درمو اس کی بات نہیں سنتے تھے مو دوسرے طرف پھیر لیتے تھے پہلو دوسرے طرف پھیر لیتے تھے ان پہلوں کو داغا جائے وہ پہلو جو اس غریب مسکین کی حاجت سننے پر مو پھیر لیا جاتا تھا اس پہلو کو داغا جائے گا اور پیٹ کو داغا جائے گا جو مو پھیر کے چلے جاتے تھے پیٹ موڑ کے چلے جاتے تھے حاجت مند مسکین کو کسی یتیم کو کسی بیوہ حاجت مند کو دیکھنے کے بعد جو پیٹ موڑ کے جاتے تھے اس پیٹ کو داکھا جائے گا اور پھر جھڑکا بھی جائے یہ ہے وہ سونہ جو تم پانس رکھتے تھے یہ ہے وہ چاندی جس کے تم زکاة ادا نہیں کرتے تھے جس مال کے اوپر تمہاری قصیر مال کے اوپر صدقات لازم تھی وہ تم ادا نہیں کرتے تھے یہ ہے یہ اس کو داکنے کا ذریعہ بنایا گیا چکھو وہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے بخاری شریف یہ طویل خدیث اس آیت کی خوب ترین تشریح کرتی ہے نا کہ آپ سلام علیہ وسلم میں فہمائے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں میں سے زکاة ادا نہیں کرتے تھے اگر وہ سونے چاندی کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے تو ان کو موں کے بل لٹا دیا جائے گا میدان قشر میں اور پھر وہ سونے چاندی کی تختیاں بنا کے لائی جائیں گی جس کے ساتھ ان کے پہلوں کو داغا جائے گا اور جب وہ سونے چاندی کی تختیاں کچھ تھنڈی ہو جائیں گی ان کی حرارت مان پڑ جائے گی تو پھر دہکا کے لائے جائے گا اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ عمل پچاس ہزار سال جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور وہ اپنا رستہ جنت اور جہنم کی طرف لیں گے پھر وہ لوگ جو اپنی بکریوں کی زکاة ادا نہیں کرتے تھے ان کو حدیث بتاتی ہے کہ ان کو بھی موں کے بل لٹا دیا جائے گا وہ بکری آئیں گی ان کو اپنے کھروں کے ساتھ رون دیں گی اور ان کو اپنے سنگوں کے ساتھ تو کھیڑیں گی اور یہ عمل پچاس ہزار سال جاری رہے گا جب تک لوگ اپنا رستہ جنت جہنم میں مینی لیں گے اور وہ لوگ جو اوٹوں کی زکاة نہیں لیتے تھے حدیث نے بتایا وہ اوٹ موٹے فربا پہلے سے زیادہ توانہ ہو کر آئیں گے ان کو اپنے پاؤں سے رون دیں گے ان کو موں سے کٹیں گے وہ خشر کے میدان میں بل بلائیں گے اور یہ عمل پچاس ہزار سال جاری یہ معنیین زکاة کا انجام حدیث میں اور یہ انجام قرآن میں اور سورہ الامران میں بھی اللہ نے واضح طور پر اس بخل کی تردید کر کے فرما دیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْقُلُونَ بِمَا عَاتَاهُمُ اللَّهُمْ بِنْفَزْلِهِ وَخَيْرُ اللَّهُمْ بَلْهُوَا شَرُ اللَّهُمْ یہ جو تم بخل سے اپنے سونے چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہو اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حق ادا نہیں کرتے ہو اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں تو بہت بورا ہے اس کے تو توک بنا دیے جائیں گے اور حدیث نے بتا دیا کہ یہ توک کیا ہوں گے ایک گنجہ سام اپنے زہر کی سختی کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ جائیں گے گنجہ سام جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتیں ہوں گے وہ اس کے گلے کا توک بنایا جائے گا وہ اس کی مو اس کی بچوں کو پکر کے چیر کر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس حرص خوص بخل تمہ لالج جیسی گنڈی چیز اور مال کی محبت کی شدت سے پچنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ اس جنت کا ایسا حریص بنا دے کہ جنت کے سودے کیلئے بس اب کھلے خطوں کھلے دلوں سے خرج کر کے اس جنت کے سوداگر بن جائے حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشے میں بارہ ہی ہیں اور ان میں سے چار مہینے خرام ہیں یہی ٹھیک ذاپتہ ہے لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ مددکیوں کے ساتھ ہے مہینے بارہ ہی رہے ہیں ان میں سے چار ہمیشہ سے خرام ہیں ان کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں زیقت، زلحج، محرم اور رجب ان کے اندر کتال کو، جنگ کو، قتل، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار کو خرام کیوں کیا گیا تھا آزمینِ حج اور آزمینِ عمرہ کو امن فراہم کرنے کے لیے یہ امن فراہم کرنے کے لیے آزمین کے لیے یہ معاملہ کیا گیا تھا لیکن مشرکینِ مکہ جن کا اور کوئی ذریعہ ماش تو تھا نہیں لوٹ مار ہی ان کا ذریعہ ماش تھا یہ دو طریقے سے ان مہینوں کی خرمتوں کو پامال کر دیتے ایک تو یہ کہ جب ان کے پاس سے کوئی ایسا قافلہ یا کوئی ایسا قبیلہ ہوتا جس کو لوٹ مار کے یہ بہت سا مال کمانے کا امکان دیکھتے تو یہ کیا کرتے ان حرمت والے مہینوں میں لوٹ مار کر لیتے اس قافلے کے اوپر حملہ کرتے مال سمیٹھتے اور اس حرمت والے مہینے کے بجائے کسی اور مہینے کو حرام کر دیتے اللہ کے ہاں حرمتوں کی ریپلیسمنٹ کا تصور موجود نہیں تھا اللہ نے اس کی نفی فرما دی اور دوسرا طریقہ ان کا نسی کا طریقہ تھا نسی کا طریقہ سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو کرسچن کیلنڈر ہے یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اس میں تو مہینے اور موسم ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں ایک ہی رہتے ہیں لیکن اسلامی کیلنڈر اس کیلنڈر سے دس دن چھوٹا ہے لہٰذا اسلامی کیلنڈر میں مہینے جو ہیں وہ مختلف موسموں میں آتے ہیں کبھی رمضان زردی میں کبھی رمضان گرمی میں کبھی حج کسی موسم میں کبھی کسی موسم میں اور یہ انصاف کا تقاظہ بھی اور تربیت کے لیے بھی لازمی ہے تو لہٰذا اس حوالے سے اس حوالے سے ہوتا کیا تھا کہ مشکین مکہ کی جب فصلیں پک کے کھڑی ہوتی تھی اگر حج ان دنوں میں آتا تھا تو ان کو بہت نفع ہوتا تھا اور وہ بہت خوش ہوتے تھے لیکن حج اگر ان مہینوں میں نہیں آتا تھا جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی تھی جن دنوں میں ان کی فصلیں نہیں ہوتی تھی تو پھر ان کو فصلوں سے وہ نفع اور منافع نہیں ہوتا تھا تو ان کے دل میں یہ خوش آئی کہ کبھی حج اسی موسم میں ہر سال آئے اور ہمیں اپنی فصلوں سے بہت نفع ہو تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہر سال ہر سال اس دس دنوں کے فرق کو ختم کرنے کے لیے ہر تیسرے سال وہ ایک مہینہ جس کو کبیسہ کا مہینہ وہ کہتے تھے جیسے ہمارے کرسچن کیلنٹر میں وہ لی پیئر کا فیبرری کے مہینے کا ایک دن ہوتا ہے نا ویسے یہ ہر تیسرے سال ایک مہینہ ایکسٹرا ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہے ایک ہی موسم کے اندر ہمیشہ حج اور رمضان آتے تھے اور یہ اپنی فصلوں کا خوب خوب نفع پاتے ہیں اور اس طریقے کو نسی کا طریقہ کہتے تھے لیکن اس سے فائدہ ان کو مالی طور پر تو ہوتا تھا لیکن نقصان کیا ہوتا تھا کہ مہینے اصل وقت میں مہینے نہیں آتے تھے جس مہینے میں خاج ہونا تھا اس مہینے میں نہیں ہوتا تھا جس مہینے میں روزے ایکچلی تھے وہ اس میں سارا کیلنڈر انہوں نے ڈسٹرپ کر دیا اور مور اوبر پھر یہ ہوتا تھا کہ چھتیس سالوں کے بعد ایک مہینہ گھٹ جاتا تھا چھتیس سالوں کے بعد ایک مہینہ گھٹ جاتا تھا تو اللہ نے اس نسی کے قائدے کی قرمت کا معاملہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سنے ہجری میں جب حج کیا تھا تو پورا کیلنڈر گھوم کر اپنی اصل تاریخ پر آ چکا تھا شاید یہی وجاتی نو ہجری میں آپ کے حج نہ کرنے کی آپ نے دس ہجری میں حج کیا کیلنڈر اپنی اصل تاریخ تک پلٹ چکا تھا اور پھر نسی کو حرام کر دیا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی رام بے نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کے رہ جاتے ہو یہاں پر اب چھے میں رکو سے لے کے اینڈ تک غزمہ تبوک کے حوالے سے معاملات کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے گا رودان آئے گی پہلے پانچ میں سے لے کے چھے میں سے لے کے نومے رکو تک وہ دن جن دنوں میں یہ آیات ناظر ہیں جن دنوں میں غزمہ تبوک کیلئے تیاری کا مرخلہ جاری تھا اور پھر دسویں رکو سے لے کے سولویں رکو تک غزمہ تبوک کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں اور اس سارے حالات میں رونما ہونے والے حالات پر ایک جام میں کرٹیکل انالیسز اور تبصرہ غزمہ تبوک کا معاملہ اور مختصر سے تاریخ کچھ یوں تھی اگر ہم تاریخ کو شروع سے لے کر چلیں چاریس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دیا جانا پہلے خاموش دعوت پھر علانیہ دعوت پہلے کفار کا انکار پھر مزاق پھر اس کے بعد مار پیٹ اور پھر مار پیٹ کے بعد اتنی سختی کہ اللہ کا حکم اور مدینہ والوں کی دعوت اور مسلمان پھر مکہ کی بستی سے ہجرت کر کے مدینہ مدینہ میں پہلے سال ان کو جنگ کی کتال کی اجازت دو ہجری میں بدر تین میں اخت پانچ میں خندق اور پھر آپ کا کہہ دینا کہہ دیا جانا کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے اور پانچ میں خندق کے بعد مشرقین مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوئے اس کے بعد اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کے لیے تشریف لے کے جانا اور صلح خدیبیا وہ پیس ٹریٹی کا لکھا جانا جب یہ صلح خدیبیا کا وہ امن معاہدہ لکھ دیا گیا اور جنگوں کا سلسلہ مشرقین مکہ کے ساتھ وہ خوف جنگوں کا کچھ حد تک ٹل گیا تو یہ وہ انٹیرم ٹائم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ میں بہت زیادہ میند اور مشرقہ تھی کیونکہ جنگوں کی طرف سے کچھ فرصت ہوئی جنگی مارکوں کی طرف سے جب کچھ فرصت ہوئی تو پھر تبلیغ کا کیونکہ کام 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 بس کام تو ان کی زندگی کا مقصد تھا اب تبلیغ کی طرف اور وفود جو ہیں وہ دعوتی بھیجے جانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا چھے سے آٹھ ہجری نو ہجری یہ دعوت اور تبلیغ کا اور نو ہجری کا سال تو عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوتی گروپس جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں ایک دعوتی وفد مکہ کے مدینہ کے عرب کے بالکل شمالی سرخد کی طرف بھیجا گیا یہ وہ شمالی سرخد کا علاقہ تھا جو شام کے علاقے سے بالکل متصل تھا شام کے اندر حیسائیوں کی حکومت تھی اور یہ علاقہ جو شمالی عرب کی شمالی سرخد کے نزدیک تھا یہ بھی بنیادی طور پر عیسائیوں کے زیرے اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ لوگوں کا ایک گروہ ان کو بھیجا لیکن سارے کے سارے پندرہ کے پندرہ دعوت دینے والوں کو ان گروہ کے لوگوں نے اس علاقے کے لوگوں نے شہید کر دیا صرف اس گروہ کے جو سردار بنا کے بھیجے گئے تھے حضرت قاب بن عمیر قفاری صرف وہ بچ کے واپس آئے اور انہوں نے ساری رودات بتائی کہ کیسے صحابہ کو تبلیغ کرنے والے صحابہ کو شہید کیا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس بسرہ رئیس بسرہ شرجیل بن عمرو کی طرف بھی آپ نے ایک دعوتی گروہ بھیجا اور اس دعوتی گروہ کی قیادت حارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ان فرما رہے تھے شرجیل بن عمرو کے حکم پر ایلچی حضرت حارس بن عمیر کو شہید کر دیا گیا اور یہ میرا خیال ہے ہم انٹرنیشنل لاؤز کے مطابق بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی قوم جب کوئی ریاست کسی دوسری قوم کے ایلچی یا امبیسیڈر کو قتل کر دیتی ہے تو یہ ایلانیا جنگ ہوتی ہے یہ اپن جنگ ہوتی ہے جب حارس بن عمیر ایلچی کے طور پر جانے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا شرجیل بن عمرو کے حکم پر تو یہ ایلانیا جنگ تھی اس کی طرف سے بسرہ والوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا تین ہزار صحابہ کے ایک اجدما ایک گروہ جو ہے تیار کیا گیا اور یہ تین ہزار صحابہ کی قیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد فرمایا تھا حضرت جعفر بن عبی طالب کو اور آپ نے وہ پورا آرڈر آف کمانڈ بھی سمجھا دیا تھا کہ اگر جعفر بن عبی طالب شہید ہوتے ہیں تو پھر اگلی قیادت حضرت زید بن حارسا کی اور اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو پھر اگلی قیادت کمانڈرین چیف حضرت عبداللہ بن رواح یہ ڈسینڈنگ آرڈرز بتانے اور شہادت کی بات پتا چلنے کے باوجود یہ سرسکفر بان کے جانے والے صحابہ اکرام یہ قیادت اور یہ ڈسینڈنگ آرڈر آف کمانڈ دیے جانے کے بعد لشکر کو روانہ کیا گیا یہ لشکر تین ہزار کا یہ لشکر پڑاؤ کرتا ہے اور ادھر سے شرجیل بن عمرو کا ایک لاکھ کا لشکر وان اس ٹو تھرٹی تھری کی ریشو آپ دیکھ لیجئے لیکن اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ اللہ نے یہ سرفروش جو جو لڑے تھے یہ مجاہد ایسی سرفروشی اور ایسی ثابت قدمی سے یہ لڑے تھے کہ جنگ موتہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک لاکھ ایک لاکھ کا لشکر تھا اور پیچھے سے پیچھے سے جو روم کا حکمران تھا اس نے ایک لاکھ کی کمک کا وعدہ بھی کیا ایک لاکھ ایکزسٹنگ تھے ایک لاکھ کی کمک اور پیچھے کی سپورٹ کا وعدہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایک لاکھ کی نفری ٹکی نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خالب آئے تھے اتنی بڑی مسلمانوں کو یہ فتح جنگ موتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی دھاک روم عجم پر بیٹھ گئی تھے یہ جنگ موتہ اور اس کا وہ پورے جرود آیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دی گئی تھی اور ہم مسجد نبی میں بیٹھ کے جیسے نریٹ نہیں کر رہے آپ نے نریشن فرمائی ہے اور پوری کی پوری جیسے نظارہ صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں دکھایا آپ نے فرمایا کہ اب آپ جھنڈا قیادت کس کے پاس ہے حضرت جعفر بن عبی طالب کے سیدھے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ اب جعفر بن عبی طالب کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے اور انہیں جھنڈا اپنے اپنے الٹے ہاتھ میں تھام لیا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اب ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے بازوں کے ساتھ اس سینے کے ساتھ لگا کے اپنے جھنڈے کو پکڑ لیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا انہالیلہ وانہالیہ راجیون اب جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے اور جھنڈا زید بن حریس کے خاتھ میں آ گیا ہے اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی خبر دی جعفر بن عبی طالب جن کے دونوں بازوں کاٹ دیے گئے مجھے خبر دی گئی کہ ان دونوں کٹے ہوئے بازوں کی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دو پر عطا فرما دیئے ہیں جن کے ساتھ اڑھ کے وہ جنت میں داخل ہو گئے زل جناحہ تین دو پروں والا اور لقب دے دیا گیا زل جناحہ تین کے ساتھ جعفر تیار اڑ کے پرندوں کی طرح جنت کے پرندوں کی طرح شہیدوں کی ارواح کی شکل میں داخل ہونے والے جعفر بن عبو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ساتھ بھائی حضر جعفر کے بعد حضر زید بن حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر کچھ دیر کے بعد ان کی بھی شہادت کی خبر دیا پھر کہا کہ علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں پر حضر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اگلا اگلا کمانڈر انچیف جو ہے وہ نامزد ہی نہیں تھا صحابہ اکرام نے آپس میں مشاورت کی اسی جنگی مارکے میں جنگ موتہ میں حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام قبول ہی کیا تھا خالد بن ولید بھی یہاں پہ موجود تھے صحابہ اکرام نے حضرت خالد بن ولید سے درخاص کی کہ اب آپ ہماری سپاہ سالاری کا یہ منصب تھامیں اور آپ ہماری قیادت کریں پہلے انہوں نے انکار کیا اللہ نے جس کو جس کام کیلئے منتخب کرنا ہوتا ہے اس کے رستے خود ہی بنا لیتا ہے حضرت خالد بن ولید نے پھر قیادت سنبھالی اور بہت زبردست فتا یہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی اور یہ وہی سپاہ سالار اعظم جو بہت دیر تک مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرتے رہے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب پانے والے جہاں جاتے تھے مسلمانوں کو فتحی فتح ملتی لوگ انڈائریکلی حضرت عمر کے دور میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اتنی فتح اور اتنی نصت ملنے لگی کہ حضرت عمر کو یہ خیال آیا کہ شاید لوگ فتح اور نصت کو خالد کے ساتھ منصوب نہ کرنے لگیں کہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ جہاں خالد جائیں گے وہاں فتح ہوگی ہی ہوگی حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے معذول کر دیا کہ نہیں اب فتح اس کے ساتھ اسوسیئٹ نہ ہو جائیں نہیں حضرت خالد بن ولید کو معذول کر دیا کہ ان لوگوں کے اندر آج سے بھی کتنی تھی شوق شہادت بھی کتنا تھا حضرت خالد بن ولید نے بڑی ریڈلی اس کو کوئی انا کا ماملہ نہیں بنایا تھا ایگو کا ماملہ نہیں بنایا تھا ارے مقصد شہادت کا شوق تھا نا مقصد ناموری عودے شورت حکومت یہ ان کا مقصد نہیں تھا کتنی جنگیں پہ حضرت خالد بن ولید نے کسی اور کی قیادت میں ادنا سپاہی کے طور پر لڑی تاکہ امت کو یہ ثابت ہو جائے کہ افراد جو ہیں وہ فتح شکست اور نسرت کا ذریعہ نہیں بنتے انڈویجیولز کے ساتھ چیزوں کو اسوسیئٹ نہیں کیا جاتا شخصیت اور انڈویجیول پرستی کا تصور نکالنا مقصد تھا اور خالد بن ولید نے اس کو بہت اچھی طرح سے تسلیم کیا شہادتیں اتنی محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی شہادتیں شہادت یہاں پہ ہیں حضرت جعفر تیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججازات ہیں جب ان کی خبر آتی ہے تو ان کی بیوی حضرت اسمہ بنتے امیس حضرت اسمہ بنتے امیس بہت شدید غم کی حالت میں تو آپ حضرت عائشہ کو تاقید فرماتے کہ اسمہ اور جعفر کے گھر اسمہ کے پاس کچھ خلوہ کوئی میٹھی چیز بنا کے بھیجو یہ تازیت کے طور پر رشتداروں اور عزیزوں کو سمجھایا جا رہے اور آپ نے فرمایا تاکہ ان کو کچھ طاقت ہو کچھ توانائی ہو اور ان کو دل میں ڈھارس آئے وفاد کے موقع پر آپ نے عزیزوں اور رشتداروں کا یہ تربیت کا طریقہ حضرت اسمہ بنتے امیس ان کے یہ شہر حضرت جعفر تھے اور یہ وہ جلیل القدر صحابیان اسلامی تاریخی جن کا نکاح تین بڑے بڑے سپوتوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک نکاح حضرت جعفر بن ابی تیار کے ساتھ پھر اس کے بعد دوسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اور پھر اس کے بعد علی کے نکاح پہ رہتی ہیں یہ تین بڑے بڑے صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت اسمہ بنتے امیس اور حضرت علی کا واقعہ بھی آتے کہ ایک دن حضرت علی اپنے گھر کے سہن میں آئے تو پچھلے دو صحابہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر محمد نام رکھنے کی اجازت موجود ہے آپ نے حدیث میں فرمایا میرا نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت سے پرہیز کرو ابو القاسم آپ کی کنیت تھی وہ نہیں رکھا جاتا صحابہ اکرام میں سے کتنے بیٹوں کے نام محمد یہ دونوں بیٹے محمد بن بکر اور محمد بن جعفر اپرس میں جھگڑ رہے تھے سہن میں حضرت علی کے اور دونوں جھگڑ کے اس بات پہ رہتے اپنے اپنے باپ پہ تفاخر کر رہے تھے وہ کہہ رہا تھے میرا باپ تمہارے باپ سے افصل تھا وہ کہہ رہا تھا میرا باپ تمہارے باپ سے افصل حضرت علی نے حضرت اسمہ کو بولایا اور کہا کہ یہ تمہارے دونوں بیٹے اپنے باپوں پہ تفاخر کر رہے ہیں ذرا ان کا مسئلہ تو سیٹل کرو حضرت اسمہ نے فرمایا حضرت اسمہ بنتوں میں اس کہتی ہے کہ میں نے جوانوں میں جعفر سے بہتر کسی کو نہیں اور میں نے بڑی عمر کے مردوں میں حضرت ابو بکر سے بہتر کسی کو نہیں پایا حضرت علی نے مزاق میں کہا ساری فضیلتیں تو وہ دونوں لے گئے ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آیا کہ مطلب ہے کہ جوانوں میں بڑا ہو گیا دوسرا بڑوں میں بڑا ہو گیا تو میرے کھاتے میں تو کچھ بھی نہیں آیا اسلام میں اصل میں بیوہ کے نکاح اور ان کے بچوں کی کفالت کا تصور ایک بہت خوبصورت طریقے سے معاشرے میں رائج تھا آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج نہیں دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بہت پیارے صحابی حضرت زید بن حارس وہ بھی اس موقع پر شہید ہوتے ہیں حضرت زید بن حارس جیسے وہ لوٹ مار کا طریقہ تھا تو ویسے کافلے میں یہ پکڑے گئے غلام بنائے گئے مکہ کی غلاموں کی منڈی میں بیچے گئے حضرت خدیجہ تلقبرہ کے بھتیجے نے خریدا اور آکے حضرت خدیجہ نے ان سے خریدا حضرت خدیجہ نے تو فتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام حضرت زید بن حارس دیئے گئے اور پھر غلام بنے نہ ہوتے تو شاید حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنتے دنیا میں آنے والی تکلیفوں پہ غم نہ کیا کریں جتنی بڑی تکلیف آتی ہے وہ اتنی بڑی خیر اور برکت کا پیش خیمہ ہونے والی ہے انشاءاللہ سابر بنا دیں زید بن حارس غلام رہتے ہیں اور آپ کا حسن سلوک کہ باپ اور چچا مال لے کے آتے ہیں ڈھونٹے ڈھونٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کریں ہمیں زید بن حارسہ کو ہمائی سے بھیج لیں اور رقم لے لیں آپ کہتے ہیں میں تو فیصلہ کر نہیں سکتا زید کو بلا لو زید رضی اللہ تعالی عن کو بلا کر پوچھا جاتا ہے ازاد ہونا چاہتے ہو بستی میں ماں باپ کے پاس جانا چاہتے ہو لیکن اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں کہ یہ غلام نے کہہ دیا تھا نہیں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اس آزادی پر بہتر ہے یہ ہیں آپ کے اخلاق یہ ہیں آپ کے نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت زید بن حارسہ کو حرم کے سین میں لے گئے تھے عرب کے دستور کے مطابق اور کہہ دیا تھا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے یہ میرے مو بولے بیٹے ہیں پھر سورہ حضاب میں آئیت آئی ادعو ہم لے آباہم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو اتی اللہ کا نمونہ پھر بدل کے نام رکھ دیا گیا انا کا مسئلہ نہیں بتا آیا تھا جو ہی حکم آتا تھا اتوعنا کا طریقہ واپس نام بدل کر زین پر حارس رکھ دیا گیا تھا ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید حضرت زید بھی قبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت اسامہ کو بھی یہی لقب ہے حضرت اسامہ سے زیاد تو اتنی محبت کہ ایک ٹانگ پر حضرت امام حسن اور حسین میں سے نواسہ ہوتا اور ایک ٹانگ کے اوپر حضرت اسامہ ہوتے اور آپ ان کے لئے دعا کیا کرتے تھے کہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی ان سے محبت کر حضرت اسامہ نے بہت چھوٹی عمر میں مسلمانوں کے لشکروں کی قیادت کا ماملہ جو ہے وہ سنبھالا تھا اور جنگ موتہ میں حضرت اسامہ اپنے والد کے ساتھ تھے اپنے شہید باپ کو اور اپنے کٹے وہ ہاتھ کو جنگ موتہ کے میدان میں چھوڑ کر غازی بن کے اپنی والدہ کے پاس واپس آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارسہ کی بیوی حضرت امی ایمن جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ امی ایمن کو دیکھ لے ادھر خب رسول ہیں ادھر جنتی خاتون ہے اور بیٹا ان کا خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج ایسے ہوں گے تو اولاد ایسے ہی نکلیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس جب اپنے ان کے شہر کی ان کے شہر کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں تو کوئی رابی جو ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اب زارو قطار رو رہے ہیں تو صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بھی رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک حبیب کے اپنے حبیب کے لیے آسو ہیں پہلا حبیب کون ہے اللہ کا حبیب اور دوسرا حبیب کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب اللہ ہمیں محبتوں کے پیمانے ایسے بنا دے کہ محبت بھی کریں تو اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت کے افراد مومنوں سے محبت کرنے والے خوش نصیب بن جائیں اچھا جی اب جب مسلمانوں کو اتنی زبردست فتح اور نصت اور کامیابی کا معاملہ ہوا تو پھر رومی لشکر اور عمرو بن شرجیل شرجیل بن عمرو کا لشکر جو ہے یہ جاتے جاتے یہ یہ کہہ گیا کہ اگلے سال ہم پھر تمہارے مقابلے میں آئیں گے گویا نو سنے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تھریٹ دے کے گیا تھا شرجیل بن عمرو کا لشکر آپ نے اس کے بدلے میں پھر ایک لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا پھر لشکر کی تیاری اور یہ لشکر یہ جنگ ایک بہت بڑی رومی ریاست سپر پاور آف تا ٹائم کے ساتھ جنگ تھی بہت بڑا مارکہ تھا مسلمانوں کے لئے بڑا مشکل مرخلہ رومی سلطنت اور اس کے ساتھ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہاد کو فریضہ این کرا دے دیا یہ پہلا موقع تھا اس سے پہلے جہاد فریضہ این نہیں تھا لیکن اب جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا گیا تھا جہاد جان سے میدان جنگ میں جانے کا حکم سب مدینہ کے لوگوں کو دے دیا گیا تھا اور اگر کوئی بغیر عذر کے رہ گیا تھا تو اس پر نفاق کا ٹائٹل اور لیبل وضع کر دیا گیا یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ زبانہ تعالی نے مدینہ کے منافقوں کو کھول کے سامنے زاخر کر دیا تھا اور مدینہ میں کلمہ گو میں سے نفاق کا انصر چن چن کے زاخر کر دیا تھا جہاد فریضہ این بن گیا تھا اور آپ نے بہت سا جہاد کا فنڈ بھی مانگا آپ نے بہت سا جہاد فنڈ بھی اس کی بھی بہت بھرپور اپیل کی گئی تھی اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی ایک تو دشمن بہت بڑا تھا کیا کیا مشکل کے اسما دشمن بہت بڑا تھا رومی ریاست سوپر پاور اپ تا ٹائم بہت بڑا دشمن سفر بہت لمبا تھا اور سفر بہت مشکل تھا بڑی ڈیفیکلٹ اور ٹاف اور ماؤنٹنیس اور پہاڑی ٹرین تھی اور پھر سفر ان لوگوں کے لیے انجانہ بھی تھا اس سفر پر یہ پہلے کبھی نہیں کہہ لمبا بھی مشکل بھی انجانہ بھی بہت ہی دشوار گزار بھی اوپر سے گرمی بھی بہت شدید بہت شدید گرمی کا موسم تھا اور پھر اس پہ ایک اور رافت اور آزمائش یہ تھی کہ مکہ کے اندر شدید کہت سالی بھوک فکر و فاقہ اور افلاس تھا مالی تنگی بھی تھی فکر و فاقہ بھی تھا اور ادھر بھوک اور کہت سالی بھی تھی اور پھر اس سال اس سال ان کی کھجوروں کے با کھجوروں سے لدے پڑے تھے ہارویس ٹائم سوچیں ذرا پہلے بھوک ہے مالی تنگی ہے اور اب یہ جو مالی تنگی کے دور ہونے کا امکان ہے پکے وے کھجور کے باغوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ بالکل وہ آیت ہے کہ پیمانہ نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ اگر تمہارے مال تمہاری تجارتیں تمہارے گھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جخاد سے زیادہ محبوب ہیں یہ ان کے ایمان اور ان کی محبتوں کے پیمانے کو پورے کے پورے جانچ اور پرکھ لینے کا مارک یہ اتنا مشکل مرحلہ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جوک در جوک مطلب ایسے صحابہ اکرام جخاد کے سفر کے لیے داخل ہوتے ہیں کہ تقریباً تیتیس ہزار کا لشکر جو ہے یہ تیار ایسے صحابہ اکرام اپنے گروہ میں آنے کے لیے اور جخاد میں جانے کے لیے لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے امڑتے چلے آتے ہیں کہ ایسے یہ جخاد کے فریضے پر صرف وہ منافقین کا گروہ جنہوں نے ہیلے بہانے تراشیہ تھے وہ رہ گئے صحابہ آتے ہیں اپنے نام اس جخاد کے معاملے میں لکھواتے ہیں اور پھر بہت سے آئے تھے جن کے پاس سفاریاں نہیں تھی تا لمبا سفر تھا بغیر سفاری کے جب نہیں لے جائے جاتے تھے تو پلٹا دیے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹا دیتے تھے تو روتے تڑپتے ہوئے جاتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے بچے ایسی ایوزیول وہ پندرہ سال سے چھوٹے بچے ایڈیاں اٹھا اٹھا کے کھڑے ہو رہے ہیں راوی کہتے ہیں کہ ایک بچوں کی لمبی صف ہے جو جہاد میں جانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے ماں کو چھوڑ کے گھروں کو چھوڑ کے خیر آباد کہنے کے لیے یہ تیار ہیں نوجوان بچے فیفٹین یئر سے کم کے بچے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے وہ جو صفے ہیں ان کے معائنے اور ان کو منتخب کرنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا کہ تین بچے کھڑے ہیں ان کا قد کبھی اونچا ہوتا ہے اور کبھی نیچا ہوتا ہے کبھی اونچا ہوتا ہے اور کبھی نیچا ہوتا ہے یہ تحقیق پہ پتا چلا کہ وہ کیا کر رہے تھے اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے تھا کہ میں لمبا لگوں اور میں منتخب کر لیا جاؤں لیکن جب ایڑیاں چھوٹے چھوٹے پاؤں تھک جاتے تھے تو کچھ دیر کے لیے پاؤں زمین پہ ٹکنے کی وجہ سے قد کم ہو جاتا یہ شوق شہادت یہ شوق جہاد جس قوم کی جس قوم کی یوت کے اندر یہ جوانوں کے اندر جب یہ جذبے ہو جائیں پھر ایسے لشکر مٹا نہیں کرتے تیتیس ہزار کا لشکر اور پھر جہاد فنڈ اور کہاں یہ لشکر کہاں یہ لڑکے کیوں ایسے آئے تھے ان کی ماں نے تربیت یاد ہے تو رالی جی ایک ماں آگئی تھی ایک خاتون آگئی تھی وہ بیوہ تھی اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا اس کا چھوٹا سا ایک نوزائدہ بچہ تھا ایک سال کا دودھ پیتا بچہ وہ لے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نہ باپ ہے نہ میرا بھائی ہے اور میرا شہر بھی فوت ہو گیا میرا یہ چھوٹا سا ایک ہی بچہ ہے میرے گھر کا یہ واحد مرد ہے اس کو قبول کر لیجی اپنے چیخات کے سفر میں صحابہ نے کہا اس کو ہم کیا کریں گے ایک سال کے بچے کو ہم کھلائیں پلائیں گے اس کو سنبھالیں گے تمہاں نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اطراف کرتی ہوں میرے بچے کے بازو ابھی بڑے کمزور ہیں اس کو دودھ پلاؤں گی طاقتور ہوگا آپ کے دین کا محافظ اور مجاہد بنیں گا رہے ماں جو دودھ بھی اس لیے پلاتی ہے کہ میرے بچے کے بازو قوی ہو کر اسلام کی حفاظت کریں اس ماں کا دودھ پلانا کیا عبادت نہیں ہے اور ایسیوں کے تو قبول بھی پھر کر لیا کرتا ہے اللہ یہ اخلاص عطا فرما دے کہ ابھی تو اس کے بازو کمزور ہیں یہ آپ کے حق میں آپ کی حفاظت کیلئے تلوار تو اٹھانے کے قابل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں ایک دعویٰ اور ایک درخواست کر سکتی ہو کہ جب دشمن کا کوئی تیر آئے گا تو میرے بچے کے جسم کو اپنے سامنے ڈھال بنا لیجئے گا یہ تھے وہ جذبے اور پھر مال قرچ کرنے پہ آئے ہیں تو مال قرچ کریں حضرت عبد الرحمان بن نوف نے مال قرچ کی اور اتنی خوشکبریاں پائیں حضرت عثمان نے ایک تہائی لشکر مسلمانوں کے ایک تہائی وان تھرڈ لشکر کا مال اس کا ذمہ اٹھا لیا سو اونٹ دفعہ سو سو قتھیاروں سے لدے وے اونٹ حضرت عثمان نے دیئے اور آٹھ دفعہ جنت کی خوشکبری حضرت عمر حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ جہاد فنڈ مانگا گیا تھا میں نے جہاد میں جانا تو تھا لیکن جب جہاد فنڈ مانگا گیا تھا تو اس وقت میں بڑا خوش ہوا کیونکہ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا اور میں نے کہا خوب اللہ کی راہ میں دوگ اللہ اکبر اپنی ترجیحات تو دیکھیں ہمارے پاس جب مال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خوب گھر فرنش کریں گے خوب بڑی سی شادی برپا کریں گے ان کے پاس مال ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ خوب اللہ کی راہ میں لٹاؤں گا کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش تھا اور کہتے ہیں اندر سے یہ خوشی اور مسررت بھی تھی کہ اس دفعہ اتنا لٹا کے خج کر کے میں ابو بکر یارِ غار رضی اللہ تعالیٰ عن سے آگے نکل دوڑ لگی ہوئی ہے نا اور لگی ہوئی ہے اور بہت ہی مال اور امدہ مال نفیس مال کونٹیٹی بھی دھیر سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اتنا لے آئے ہو گھر کیا چھوڑا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا آپ کے لئے لے آیا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے آئے ہیں وہاں تا گھر چھوڑا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتا یہ جو دوڑ لگانے والے ہیں یہ تو لگا چکے دوڑ حضرت ابو بکر صدیق بغیر دوڑ کی شوق کے فطری طور پر ہی اتنی محبت سے سرشار ہیں وہ مال لائے ہاں راوی کہتے ہیں مال تھا حضرت عمر سے کا مال تھا اس سے تھوڑا اس میں کوئی شک نہیں حضرت عمر کا مال کسیر ضرور تھا لیکن جب حضرت عمر کے مال کے بعد یہ مال پیش کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی سوال دور آیا ابو بکر کچھ گھر بھی چھوڑ آئے ہو گھر کیا چھوڑ آئے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ کا جواب تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سارا یہاں لے آیا ہوں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں کہا نا پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق اقبر کو ہے خدا اور اس کا رسول بس میرے گھر والوں کے لیے وہ نام بھی پہت حسبی اللہ نعم المولا ونعم الوکیل یہ ہے وہ تقوی اور یہ ہے وہ توقع اس میں اخلاص بہت تھا اس میں عیسار بہت تھا ہاں اللہ میرا قوانٹیٹی نہیں میرا رب قوالٹی دیکھتا ہے جیت گئے خصد ابو بکر حضرت امہ نے کہا ابو بکر آج آپ پھر مجھ سے سب کٹ لے گئے ایسے ایسے مال لٹائے گئے تھے مسلمانوں کا یہ تیتیس ہزار کا لشکر جا کے میدان تبوک میں جب انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اور سامنے جب کفارے ان کا رومیوں کا دو لاکھ کا لشکر دو لاکھ کا لشکر تھا ان رومیوں کا اور کتنا آسلہ ہوگا اور کتنے ہتھیار ہوں گے مسلمانوں کا تیتیس ہزار کا لشکر تھا اور ان کو تو صرف جمنا پڑا تھا سفر کرنا پڑا تھا دشواری کرنی پڑی تھی دل کے اوپر جبر کر کے نکلنا پڑا تھا وہ پکے ہوئے گچھوں کو چھوڑ کے گئے تھے محبت کے پیمانے کھول کے گئے تھے اپنے رب کو اپنی محبت کے پیمانے کی سیل اور سٹیمپ لگا کے گئے تھے اپنی صبر اور استقامت دکھا کے جب آگئے تھے تو صرف پڑاؤ کرنا پڑا تھا نہ تیر چلا تھا نہ نیزہ چلا تھا نہ تلوار چلا تھا نہ کسی مسلمان کا بال بکا ہوا تھا نہ کسی کا زخم آیا تھا نہ خون کا قطرہ بہانہ پڑا تھا یہ رومی سلطنت نے دیکھا کہ پچھلے سال لاکھ کے مقابلے میں یہ تین ہزار ہم پر بھاری ہو گئے آج ہمارے دو لاکھ کے مقابلے میں یہ تیس ہزار اور پھر یہ تو قیادت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ بلا جنگ کی ہے یہ لشکر رومیوں کا مسلمانوں سے مغلوب ہو کے بھاگ گیا تھا ایسے دیا کرتا ہے اللہ فتح دل اللہ کے ہاتھ میں ہے کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے دل میں اللہ روب ڈالتے ہیں اور اللہ روب پھر ڈالتا کس کے لئے ہے جس کے دل میں اللہ کا روب ہے پھر اللہ دوسروں کے دلوں میں اس کا روب ڈال دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ دوسروں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اپنے دل میں اللہ کا تقوی اپنا رب کا خوف اپنے رب کی محبت اس کا روب اس کی حیبت ڈالیں گے مسلمان تو اللہ دوسروں کے دلوں میں مسلمانوں کی حیبت اور روب ڈال دے گا اپنے دل میں مسلمانوں کا گروہ اللہ کی محبت ڈالے گا تو اللہ دوسروں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت ڈالے گا مسلمان اپنے دل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا شوق ڈالیں گے تو اللہ دوسروں کو مسلمانوں کا فرما بردار اور متی بنا دے گا اللہ ہمیں نسخے سکھا دے اللہ ہمیں طریقے سکھا دیں چلیں جی پڑھیں اب آیات پڑھئی اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا تفسرہ ہو رہا ہے یہ تیاری ہو رہی ہے جہاد فنڈ مانگا گیا ہے جہاد کو فریضہ این قرار دے دیا گیا ہے ایمان والے تو لپک لپک کے آ رہے ہیں لیکن منافق رکھ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتے ہیں تم بس زمین اسے چمٹ کے رہ جاتے ہو آج بھی تو لوگ اپنے کاروباروں سے اپنے گھروں سے اپنی زمینوں سے اپنے کھیتیوں سے چمٹ کے رہ جاتے ہیں کہا جاتے آؤ دین کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے تبلیغ کے لیے اس عام کو اس ملک کے لوگوں کو کہا جاتے ہیں آؤ اس دین کی حفاظت کے لیے لوگ چمٹ جاتے ہیں اپنے گھروں اور زمینوں سے اللہ نے تفسرہ کیا اس جہاد کے لیے نکلنگ لوگے تمہیں کیا ہو گیا تم زمین سے چمٹ کر رہے ہیں کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے ارے آخرت میں جنت میں باب الجہاد ہے اس زمین سے نا چمٹو باب الجہاد میں داخلے کی تیاری کر لو ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سرو سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اور تم نہیں اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے دورالی جی کل بھی ہم نے حدیث پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم سودی لین دین جب تم سودی لین دین کرنے لگو گے گائے کی دمیں تھام لوگے اور جہاد کو چھوڑ دوگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں زلیل اور رسوہ کر دے گا یہ زلت اور رسوائی تم سے اس وقت تک نہیں ٹلے گی جب تک تم دین اور جہاد کو واپس نہیں تھام لوگے آج ہمارے مسائل کا حل واپس مو بھی حبل اللہ اور جہاد وی سبیل اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے تم نے اگر نبی کی مدد نہیں کی تو کچھ پرواہ نہیں یعنی تمہیں نبی کو تمہاری مدد کی تو ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس کی مدد اس وقت بھی کی جب کابرون نیو سے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اور جس کو اللہ پر اتنا یقین اور اتنا توقع ہے اللہ واقعی اس کے ساتھ ہو بھی تو جاتا ہے یہ کب کا واقعہ ہے یہ یار غار کا واقعہ ہے ہجرت کے لئے منتظر ہیں لوگ ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں صرف حضرت ابو بکر رہے ہیں رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قکم کا انتظار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں زہر کے وقت چلچلاتے دھوپ میں ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں مجھے تم سے کوئی راز کی بات کرنی ہے اور ساتھ دائم بائن دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اہل خانہ ہیں یعنی یہ سب ریلائبل ہیں آپ بتا دیجئے آپ حجرت کی وحی کے قبر دیتے ہیں حضرت ابو بکر نے دو سواریاں تیار کی ہیں وہ پیش کرتے ہیں لیکن آپ اپنی قیمت انخریدتے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی ساتھ ان کی میت میں وہ غار سور اور یہ یاد رکھئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے وہ رستہ جو مکہ سے سیدھا مدینہ جاتا تھا آپ اس رستے پر نہیں کہتے آپ بالکل اپوزٹ رستے پر ٹوٹلی جو ایک سو اسی ڈگریز اپوزٹ رستہ تھا آپ اس پر کہتے تھا کہ مشرقین مکہ کو کوئی کوئی تلاش کرنے میں بھی آسانی نہ اور غار سور میں پھر پہنچتے ہیں غار سور میں وہ یار غار کا واقعہ یاد رہ گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس تھک کے سو گئے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ٹانگ پر اپنا سر مبارک رکھیں ٹانگ پر سر مبارک ہیں اور آپ سو جاتے ہیں آپ جب سوتے ہیں تو حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ غار میں ایک چھوٹا صد ایک دیوار میں سراخ ہے اور ان کو یہ امکان ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس نہ لے آپ کی حفاظت اور آپ کی حفاظت کا شوق فوراں اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سراخ کو بند کر دیتے ہیں اور ان کے گمان کے مطابق زہریلہ کوئی بچوں وغیرہ کے قسم کی چیز وہ باقی دستہ بھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کی انگوٹھوں کو دستہ چلا جا رہے اتنی شدید تکلیف کیا ہے پہلے حفاظت کا خیال ہے اب آرام کا خیال ہے آپ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ ٹانگ ہلاتے بھی نہیں یا تک تکلیف اور درد کی شدت سے وہ پھر آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک پر وہ آنسو کا قطرہ جب گرتے ہیں آپ کو جاہت کھلتی ہے آپ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا بات ہے تو وجہ آپ پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبرک کا جواز نہیں ہے یہ موجزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور پھر وہ ان بدبختوں کا وہاں پہنچ جانا اور پھر لا تحزن ان اللہ معنا اللہ پر توقل اللہ کی مدد آئی جب اللہ کے لئے اللہ کے بندے سبر کرتے ہیں ارطاعت کرتے ہیں تو اللہ ہر خوف میں سے آزماتا ہے نا خوف سے اللہ نے آزمایا لیکن آزمائش میں جو توقل اور سبر کرتا ہے باہر نکل کے ان کے ساتھ کمپرمائز تو نہیں کیا تھا گیوین تو نہیں کیا تھا نہیں اطاعت پہ جمع ہے اللہ کے حکم سے فاختہ بھی اس کی حشرات و لرز بھی اس کے ایک مکڑی آئی اللہ بھی تذکرہ فرمائیں گے کہ ہم نے ایسے لشکروں سے مدد کی کہ تمہیں نظر بھی نہ آئے اور یاد رکھئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وہ سارا گھرانہ ہی معاون بن گیا صرف حضرت ابوبکر صدیق خود نہیں ہے پوری کی پوری فیملی وہ سپورٹر نظر آتی ہے جب حجرت کے لیے آپ تشریف لائے تھے تو حضرت اسمہ بنت بکر جو اس وقت ذرا بڑی عمر کی تھی باگی بچے چھوٹے تھے تو حضرت اسمہ بنت بکر کہتی ہیں کہ میں نے کھانا جو دونوں کے لیے باندھا مسافروں کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے تو توشیدان کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو جلدی میں انہوں نے اپنی کمر سے اپنا کمر بند اپنا نتاق کتارا اس کو دو ٹکڑے کیا اور اس کو باندھیا آپ میں لکب دیا تھا حضرت اسمہ کو ذات النتاقین اپنے نتاق کے ساتھ توشیدان کو باندھنے والے ان کی والدہ بھی مشرک تھی اور ان کے دادہ بھی اسلام حضرت ابو قحافہ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اپنا کھانا چھپا لیتی تھی اپنے حصے کا کھانا چھپا کے لکتی تھی اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو وہ غارے سور میں جا کے کھانا پہنچا کے آتی تھی پھر حضرت ابو بکر حضرت اسمہ کا وہ واقعہ بھی یاد رکھئے کہ اگلے دن حجت کے بعد ابو جہل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو سب سے پہلے کس گھر میں تشریف لائے تھے حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے تھے دروازے پر بڑے غصے سے دست دی تو کس نے کھولا حضرت اسمہ نے کھولا حضرت اسمہ سے ابو جہل نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو حضرت اسمہ نے بڑے کانفیڈنٹلی جواب دیا کہ ہم میرے حوالے کر کے گئے تھے مطلب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو مجھے بتا کے گئے تھے یا مجھ سے پوچھ کر اس نے اتنی زور سے تھپڑ مو پہ مارا کہ وہ کان کی بالی جو ہے وہ گری اور کان جو ہے وہ بالکل جیسے چیر گیا اور پھٹ گیا کان لیکن تکلیف کو بڑی خوش دلی سے قبول کرتی ہیں یہ راہیں حق کی تکلیفیں ہیں نبی حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن یہ جا کے تو آل دوے مکہ کے حالات کی ساری خبر وہ غارے سور میں پہنچا کے آتے تھے حضرت ابو بکر کی غلام عامر بن فخیرہ یہ بھی لگے میں ہیں حضرت عبد الرحمن جاتے تھے تو ان کے پاؤں کے نقش اور ان کے نشانوں کو مٹا دیتے تھے وہاں پہ بکریاں چرا کے تو یہ سارے کا سارا گھرانہ ہی لگاوا تھا اور انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو یہ وہ گھرانہ ہے جو اس نسل نہیں اس کے اگلی نسل تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ حضرت اسمہ بنت بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بن کے نکلتے ہیں حضرت عبداللہ صدیق کے نواز سے اللہ ہمیں ان گھروں کے طریقوں کو سمجھنے ان کے انداز ان کے اخلاق ان کے روئیوں کو سمجھ کر اپنے گھروں کے نمونوں کی تشکیل کرنے کی تنفیق قطاب فرما اور اللہ جیسے تو نے ان لوگوں کے گھروں کو منتخب فرما لیا تھا اللہ ہمارے گھرانوں کو بھی اب وہ خوش نصیب گھرانے بنا لے دین کی اشاعت کے لیے حفاظت رسول کے لیے اس پر اپنی طرف سے سکونے کلب نازل کیا اور اس کی مدد ہے ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اللہ زبردست اور دانہ بینہ نکلو اب جہاد کی طرف انکاریج کیا جہاد کرو تمہارا ملک غیر محفوظ ہے تمہاری سرخدیں غیر محفوظ ہیں اسلامی ریاست کی بقا کے لیے نکلو یہ مجھے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے نکلو ہلکے اور بوجلو ایکوپٹو ان ایکوپٹو تمہارے پاس ٹریننگ ہے تمہارے پاس مال ہے نہیں اب نکلو ہلکے اور بوجلو جہاد کرو اللہ کی راہ میں کیسے جہاد کے دو طریقے اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو یا اپنے مالوں کے ساتھ یہ تمہاری لیے بہتر ہے اگر تم جان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل خصول ہوتا سفر خلقہ ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے بگر ان پر تو یہ رازدہ بہت مشکل ہو گیا کن پر منافقوں پر اب وہ خدا کے قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم تمہیں اس سے چل سکتے تو یقیناً تمہیں ساتھ چلتے وہ اپنے آپ کو حالاقت میں ڈال رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں کون منافق جو جھوٹے بہانے تراشتے تھے جہاد میں نہ جانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں معاف کیا تم نے کیوں انہیں رخصت دی کتنا خوبصورت سا پکڑ کا طریقہ ہے ساتھ ہی اللہ نے معاقصہ بھی کیا ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی کر دیا ایک محبت کا طریقہ ہے نا تمہیں چاہیئے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے اصل میں جب منافقین آتے تھے اپنے جھوٹے بہانے تراشتے تھے آپ بہت ہی نرم دلتے آپ نہ ان کو معاف کر دیتے تھے تو اللہ نے کہا کہ آپ کو کیا سورت ہے معاف کرنے کی آپ ان کو اجازت نہ دیں تاکہ ان کا نفاق ایک دفعہ کھل کے سامنے آ جائے آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ معاف نہ کرتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ ان سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی بھی درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائیں اللہ متقیوں کو جانتا ہے ایسی درخواستیں یعنی جہاد میں نہ جانے کی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شک ہے اور بس وہ اپنے شک ہی میں ڈامان ڈول ہے اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو ان کے لئے کچھ نہ کچھ تیاری تو کی ہوتی بھول نہیں کرتا اس لئے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہیں ساتھ نکلتے بھی نہ تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی دوڑ دوب کرتے اور تمہارے گروہ کا حال یہ بھی ہے اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کیلئے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلافہ کا آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا منافقین آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن عبید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف ہے سیاسی اپننٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ کے آنے سے پہلے عبداللہ بن عبید کی مدینہ کی تاج پوشی کا معاملہ اور رسم ہونے والی آپ کے آنے کے بعد اس کی تاج پوشی اس کی حکومت ختم ہو گئی پس اس وقت سے یہ مخالف بن گیا تھا اور یہ منافق ہو گیا تھا اور اس نے اپنے گرد ایک لوبی بھی منافقوں کی جمع کر لی تھی ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے یہ کون تھا یہ منافقوں میں سے ایک شخص جس کا ہمیں تفسیر میں پتا چلتا ہے یہ جد بن قیس تھا اس نے آکے بڑے ایک سلی اور پوائنٹلیس ہی بات اور بہانہ کیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میرا نفس بہت کمزور ہے اور میں فتنے میں بہت جلدی پڑ جاتا ہوں اور میرا ایمان بھی کمزور ہے اور ویسے بھی عورتوں کے بارے میں میں اپنے بے زیادہ زبط نہیں کر سکتا اور میں نے سنے کہ یہ رومی عورتیں بہت ہی خوبصورت ہیں تو میں وہاں جاؤں گا تو بغیر وجہ کے میں فتنے میں پڑ جاؤں گا مجھے آپ روم نہ ہی لے کے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ فتنے میں تو یہ پڑا ہوا ہے اور جہانم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے تمہارا بھیلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے یہ ہیں سب منافقوں کی صفات مسلمانوں کو بھلا ہو تو منافقوں کو میر جعفروں کو اچھا لگتا ہے اور تم پر مصیبت آئے تو یہ مو پھیر کر کہتے ہیں خوشی خوشی پلٹنے اور کہتے جائیں اچھا ہے ہم نے اپنا معاملہ پہلی ٹھیک کر لیا تھا ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھتی اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ان سے کہو منافقوں کو مخارطب ہو کر کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مسلمان تو جب جہاد کے لیے اور میدان جنگ میں جاتا ہے وہ اگر غالب ہو جائے تو وہ فتح پائے تو وہ غازی ہو کر اللہ کی رضا لے کر آتا ہے اور اگر وہ مغلوب ہو جائے وہ مارا جائے تو وہ شہید ہو کر اللہ کی بخشش پاتا ہے اور تمہارے معاملے میں تم جس چیز کے منتظر ہیں وہ تو یہ کہ اللہ تمہیں خود سزا دیں یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائیں اچھا تم بھی انظار کرو ہم بھی تمہیں ساتھ منتظر ہیں ان سے کہو تم اپنے مال خارازی خوشی خرچ کرو یا بکراہت بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کس کا مال منافقوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ مال اللہ کہہ رہا ہے قبول نہیں ہوگا مال یا صدقات اور خیرات میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے قبول یہ اللہ ہمیں اس نفاق کی حقیقت کو سمجھ کے اس سے بچنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ نے فرمایا کہ ان منافقوں کو جو جہاد میں نہیں جا رہے ان کو کہے دو کہ تم جو بھی خرچ کرو گے قبول نہیں کیا جائے گا ان کے دیئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کیا اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فریضہ این کہا تو یہ منافقین جن کے دل میں دنیا کی بہت محبتی اور یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے تو انہوں نے جہاد میں جانے سے تو انکار کر دیا لیکن ساتھ ہی یہ کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے ہم خود نہیں جاتے ہماری جگہ مارا مال لے لیں وہ جسے کہتے ہیں رنگ لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والا باملہ یہ وہ کرتے تھے تو اس پر اللہ نے کہا یہ جو خود نہیں نہ جا رہے بس نہ یہ مسلمان مومن ہیں اور نہ ہی ان کا ایمان قابل قبول ہے اور نہ ہی ان کا جہاد فنڈ قابل قبول ہے دیکھا نفاق کی حقیقت پھر اللہ نے ان منافقوں کی کچھ اور صفت بتائیں ابھی تک منافقوں کو کیا کیا رنگ نظر آئے ایک کہ یہ جہاد میں جانے سے نہیں رکتے جانے سے رک جاتے وہی تشریح نظر آ رہی ہے اس حدیث کی کونسی حدیث وہ شخص جو نہ جہاد میں گیا اور نہ ہی جہاد میں جانے کی خاخش اس کے دل میں آئی وہ نفاق کی حالت میں مرا کیا کیا ہے وہ پوری تشریح یہ مدینہ کے وہ لوگ جو نہ جانا چاہ رہے تھے اور جھوٹے بہانے تراش رہے تھے ان کو شریعت نے قرآن نے کیا کہا ہے ان کو منافق کہا ہے ان کی کہا ہے کہ نہ نہ ان کا مال نہ ان کے صدقے خیرات بتایا جا رہا ہے کہ یہ نمازوں کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے وے آتے ہیں اور اللہ کی رام میں خرچ کرتے ہیں تو بادلے نخاستہ خرچ کرتے ہیں یہ کیا منافقوں کے لیے کہا جا رہے ہیں کہ یہ نمازوں کے لیے آتے ہیں تو یہ قسم ساتے وے آتے ہیں اصل میں بات یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اسلامی ریاست کا قیام ہوا تو سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے لیکن کچھ لوگ جن کے دل میں دنیا کی بہت زیادہ محبت تھی یہ محض ان لوگوں نے کلمہ اس لیے پڑھ لیا تھا کہ اب مدینہ کی اسلامی ریاست میں فرسٹ گریڈ سٹیزنز ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں انہوں نے دنیاوی مقاصد کے لیے اسلام قبول کیا تاکہ ان پر اسلام کا لیبل لگے گا تو مدینہ میں ان کو عودے اور اقتدار اور فائدے اور عزت رہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہوا تھا اب اسلامی ریاست مدینہ کے اندر کسی شخص کے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے اور ویریفائی کرنے کے لیے یہ ضروری تھا حدیث کیا بتاتی ہے مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے ترک نماز کا فرق ہے اب یہ لوگ اور سارے مسلمانوں کے لیے اپنے اسلام کو ویریفائی اور پروف کرنے کے لیے یہ لازم تھا کہ یہ مرد بہ جماعت نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہو اور جو شخص مسجد نبی میں حاضر نہیں ہوتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا تو یہ منافق جو خالصتا دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا ان کو پھر مسجد نبی جانا تو پڑھتا تھا لیکن بڑی مجبوری اور ناؤزب اللہ چٹی سمجھ کے جاتے تھے تو اللہ نے پھر یہ علامت ان کی بتا دی ذرا دیکھیں اللہ منافق کن کو کہہ رہا ہے اللہ منافق ان کو کہہ رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے جو نماز ہی نہیں مسجد نبی میں باجماعت نماز میں حاضر ہوتے تھے ہاں سوستی سے ہوتے تھے اور جو جہاد بالمال کے لیے مال دے بھی رہے ہیں صرف جہاد میں جان ہی رہے تو ان کو بھی منافق کہا جا رہے ان کو عذابن علیم کا تذکرہ کیا جا رہے اور ان کو بھی یہ کہہ دیا جا رہے کہ ان کے صدقات اور خیرات قبول نہیں ہوگی آج ہم اپنے معاشرے کا حال تو دیکھیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے باجماعت نماز کے تصور کو زندگی میں سے نکال کے جہاد بالمال میں حصہ نہ ڈال کے آج ہم اس بات پر تقیہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں اللہ ہم ایمان کا صحیح پیمانہ سمجھنے کی توفیق قطاب فرمائے ان کی مال اور دولت ان کی قصت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کی دنیا ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلائے عذاب کریں اور جان بھی دیں نا تو انکاریں حق کی حالت میں دیں وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہر کس تم میں سے نہیں اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خواب زدہ ہیں یعنی منافقوں کی اگلی صفت کیا ہے وہ ڈرپوک ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں چھوٹے دل کی ہوتے ہیں اگر کوئی جائے پناہ پالیں یا کھو یا گھسنے کی جگہ پالیں تو بھاگ کے اس میں چھپ جائے پھر اگلی صفت منافقوں کی ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اترازات کرتے ہیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صدقہ خیرات کا مال آتا تھا اور آپ اس کو تقسیم کرتے تھے تو یہ منافقین جن کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اعترام کوئی اتنا نہیں تھا مالی کی محبت ان کا پیمانہ تھا یہ صدقات کی تقسیم پر اتراز کرتے تھے آپ کو میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا جب ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں تو ایسا یہ منافقین بھی صدقات کی تقسیم پر کرٹیسزم اور تنقید کرتے تھے اور ایک موقع پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا تو یہ زکاة اور صدقات کی تقسیم پر کرٹیسزم کرتے تھے تو اللہ نے ان کو منافقوں کو صحیح رویہ بتایا کہ اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو نہ دیا جائے تو یہ بگڑنے لگتے ہیں کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کو دیتے اس پر راضی ہوتے اور کہتے کہ اللہ ہماری لئے کافی ہے وہ اپنے فصل سے ہمیں اور بہت کچھ دے دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر انعائیت فرمائے گا ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمعے ہیں گویا ادم توکل بھی منافقین کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تعلیمات پر ان کے عدل اور انصاف پر شک کرنا اور نعوذ باللہ قستاخی کرنا یہ سب منافقین کی صفات ہمیں اس میں واضح طور پر نظر آتی جائے ایک لسٹ بناتے جائے نفاق کی علامت ہوگی انما صدقات اب پیچھے جب منافقانہ ٹولے نے صدقات کی تقسیم پر تنقید اور شک کا اظہار کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قیامت تک کے لیے صدقات کی تقسیم کا نظام اور طریقہ ونس فور آل سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں خود ہی وضا کر دیا یہ قرآن کی وہ آیت ہے جہاں زکاة کے مدات یعنی جن چیزوں پر زکاة خرج کی جا سکتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی میں وضا کیے گئے فرمایا جا رہا ہے انما صدقاتو انہ کا مطلب بے شک کیونہ تم یہ آیت پڑھنے جا رہے ہو زکاة کے حکامات پڑھنے جا رہے ہو اس میں شک کو انہ کرنا there is absolutely no doubt and it is definite and it is for sure کہ یہ صدقات کی تقسیم ہے انما کا مطلب بے شک صرف اگلا مطلب کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں صرف شک نہیں ہے صرف یہی آٹھ مصارف زکاة کے مصارف انہ کا مطلب بے شک انما کا بے شک صرف یہی مصارف جو سورہ توبہ میں بتائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ زکاة اور کسی پر خرچ نہیں کی جائے اس صدقات صدقات کا مطلب کیا ہے اور صدقات کس کو کہا جاتا ہے صدقات کا روٹ ورڈ ہے صد ڈال قوف صدقہ وہ مال جو ایک سچا مومن ایک شخص جب اپنے سچے رب پر سچا ایمان لے آتا ہے تو اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے سچے دل سے سچے رب کی رضا کے لیے جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال صدقہ ہے everything rotating around صدق and سچائی صدقہ عربوں کے اندر دو قسم کا ہوتا تھا فرض صدقہ اور نفل صدقہ فرض صدقہ وہ زکاة کو کہتے تھے اور نفل صدقہ جو زکاة سے زائد مال اللہ کی رام میں دیا جاتا تھا وہ اس کو نفل صدقہ کہتے تھے ہمارے ہاں ہم زکاة کو زکاة کہتے ہیں اور ہم نفل صدقے کو صرف صدقہ کہتے ہیں ان کے ہاں یہ تقسیم اور نام کا طریقہ کیا تھا زکاة کو وہ فرض صدقہ کہتے تھے اور زکاة سے زائد کو وہ نفل صدقہ کہتے تھے یہاں پر کونسے صدقے کا تذکر آئے اگر آپ آئیت کا آخری حصہ دیکھیں فریضتا من اللہ اللہ کی طرف سے فرض تو یہ کونسا صدقہ ہے فرض صدقہ یا زکاة کا حکم اور اس کی مد بتائی گئی ہے کہ یہ فرض صدقہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ بے شک صرف یہی مدات ہے فرض صدقے کی یا زکاة جس کے لئے للفوکارائی فقیروں کے لئے فقیر کا مطلب کیا ہے فاق آفرا کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی یعنی وٹبرل کولم کے مورے یعنی وٹبرہ کو کہتے ہیں اور فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی مالی تنگی یا اکنومک کلامٹی اس کی ریڈ کی ہڈی یا اس کی کمر کو توڑ چکی ہو آپ نے محافرہ سنا ہوا ہے اس کو سمجھ لیجئے کمر توڑ مہنگائی فلاں کی تو کمر توڑ دی ہے اس کی غربت نے سمجھ آیا فقیر اس شخص کو کہتے تھے کہ جس کی مالی تنگی اور اس کا اکنومک کلامٹی اور پرائیسز اتنا شدید تھا کہ گویا اس فقر و فقہ نے اس کی کمر ہی توڑ دی تو گویا فقیر وہ پہلا شخص ہے ایک اسلامی ریاست میں جس کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن یہ فقیر ہم اپنی اردگرد کیسے پہچانیں گے چار ورکنگ ڈیفنیشنز ہیں جو نوملی میں فقیر کے معانی اور فقیر کی کیٹگری کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہو تاکہ اردگرد ہمارے لیے تشخیص اور تلاش کرنا مشکل نہ رہے فقیر ہر اس شخص کو کہہ سکتے ہیں اور فقیر کے زمرے میں ہر اس شخص کو ڈالا جا سکتا ہے جو کما رہا ہے وہ کماتا ہے وہ کھاتا ہے وہ خود ڈرائیور ہے اس کی بی بی بھی کوئی کام کرتی ہے وہ کماتا ہے کھاتا ہے لیکن اتنا کماتا ہے کہ بچا نہیں پاتا تازہ کماتا ہے تازہ کھا جاتا ہے اس کے پاس بچت کی پونجی موجود نہیں یہ فقیر دوسرا فقیر اس شخص کو کہیں گے کہ کما رہا ہے ہاں وہ بھی آٹھ دس ہزار کما رہے ہیں اس کی بی بی بھی دس آٹھ دس کما رہی ہے دونوں کما رہے ہیں لیکن اس سارے کمانے کے باوجود وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہا اس کے اس کے گھر کے اندر جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں ضروریات زندگی اور ایمنٹیز آف لائف میں سے کچھ ہو بھی اس کے گھر چھوٹ ایسا ٹی وی بھی ہوگا اس کے گھر سلائی مشین بھی ہوگی ایک چھوٹی سی واشنگ مشین ہوگی یہ کما رہا ہے اس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان بھی شاید گھر میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو نیسیسٹیز آف لائف کو پورے نہیں کر پاتا کبھی بیوی کو لباس نہیں دے پاتا کبھی بچوں کو جوتا نہیں خرید کے دے سکتا بوڑی ماں کی بساؤ کا دواء نہیں خرید سکتا یہ بھی فقیر ہے بساؤ کا اتم کہت اس کے کوئی تو make both ends meet تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی فقیر ہے تیسری اگر آپ عملی definition دیکھ لیں تو فقیر وہ بھی شخص ہیں جو کما رہے کھا رہے اس کے گھر شہے ضروری آتے زندگی میں بسا اوقات پوری ہو رہی ہیں لیکن اس پر بسا اوقات ایک ناغہانی آفت کوئی کلامٹی کوئی crisis ایسا stick up کر جاتا ہے کہ اب اس کی جیب میں کوئی چیز نہیں اس کی جیب میں کھانے کی بنیاد پر اس کے پاس کوئی saving نہیں کہ اس crisis کو وہ face کر سکے کوئی appendix کا operation کروانا پڑ گیا بیوی کا cesarian کروانا پڑ گیا مال نہیں رکھ رہا یہ فقیر ہے اور چوتھی definition اس کے معاشی standard کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ ہر معاشرے کے اندر ایک کھاتا پیتا اوپر والا طبقہ ایک درمیانہ طبقہ اور ایک نچلا طبقہ صرف نچلا طبقہ فقیر نہیں ہے اگر کوئی بھی شخص معاشرے کے درمیانے طبقے کے بالکل نچلی سطح کے مطابق رہنے کے قابل بھی نہیں تو یہ بھی فقیر ہے معاشرے کے درمیانے طبقے کی نچلی سطح کے مطابق وہ اپنے بچوں کو ایک سرکاری سکول میں بھی نہیں پڑھا سکتا وہ اپنی ماں یا اپنے بیمار باپ کا علاج ایک سرکاری خسپتال میں بھی نہیں کروا سکتا یہ ہے یہ بھی فقیر ہے یہ ہو گئی پہلی کیٹگری جس پر زکاة لگے گی دوسری والمساکین اور مسکین مسکین اور فقیر کی مالی خالت بالکل ملتی جلتی ہے فقیر وہ ہے جو ہاتھ پھیلا کر اور لپٹ کے اپنی حاجت بیان کر کے مانگ لیتا ہے لیکن مسکین وہ ہے جو اپنی عزت نفس اپنی سفید پوشی اور اپنی چادر میں اپنی عزت کو اور اپنی خودداری کو چھپا کر مانگتا نہیں لیکن مالی حادلت اس کی بھی ویسی ہی ہے وَلَا مِلِينا علیہا زکاة کے محکمے میں کام کرنے والے جو سارے لوگ ہیں اور زکاة کے محکمے کے جو اخراجات ہیں یا اس کے ڈپارٹمنٹ کے زکاة کلیکٹرز یا زکاة کے آڈٹ اکاؤنٹ سسٹم کو رن کرنے کے لئے بھی زکاة کے مال میں سے محکمہ زکاة کی تنخواہیں اور اس کے اوورہیڈز پورے کیا جاتے ہیں وَالْمُعَلَّفَتِ قُلُوب دلوں میں الفت ڈالنے کے لئے یہ وہ مد ہے زکاة کی جو غیر مسلموں کے ساتھ ان کی مدد ان کی معاونت اور ان کی سپورٹ کے لئے مال محض اس لئے خرج کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں اور قائل لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ کام مُعَلَّفَتِ قُلُوب یہ ہم ذاتی طور پر اپنے گھروں میں اپنے پریسچن یا نون مسلم سرونٹس کے ساتھ نہیں یہ اجتماعی اور حکومتی سطح پر کیا جا سکتا ہے یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے ان کی مدد اور معاونت اور مواسات کے لئے جو مال زکاة میں سے خرج کیا جاتا ہے یہ ریاستی اور حکومتی سطح پر کیا جا سکتا ہے افراد کی سطح پر نہیں وفر رکاب گردنوں کو چھڑانے کے لئے اس میں مراد قیدی اور اس میں مراد غلام ہے والغارمین جس پر قرض کی یا کسی کام کی چٹی یا بابال پڑ گیا ہے یہ شخص ہے جس کو زکاة دی جا سکتی ہے ایسا قرضدار زکاة سے مدد کیا جا سکتا ہے جس نے زکاة کسی جائز اور حلال کام کے لئے لیتی اور اگر اس کا اپنا سارا مال دینے کے باوجود بھی اس کی زکاة اس کا قرض نہیں ہوا تو پھر ایسے کے لئے زکاة دی جا سکتی وہ لوگ جو اپنی فیکٹری میں سے ایک سے دو فیکٹرییاں بنانے کے لئے قرض لے لیتے ہیں اور پھر اپنا مال بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو زکاة نہ دے سکتے ہیں بلکہ اٹھی ہم پر لگتی ہے کیونکہ ہم قرض خواہ ہیں یہ ایسے قرضداروں کا معاملہ نہیں وفی صبیل اللہ وابن سبیل مسافر کے لئے مسافر کے لئے زکاة مسافر اگر سفر کی دشواری اور تنگی کی وجہ سے فقیر ہو گیا ہے خالی خات ہو گیا ہے چاہے وہ اپنے اپنے گھر اور اپنی بستی میں بڑا صاحب مال ہیں لیکن سفر کی تنگیوں کی وجہ سے فقر اس پہ آ گیا ہے تو ایسے صاحب مال ایسے صاحب مال مفلس مسافر کے اوپر بھی زکاة خرچ کی جا سکتی ہے وابن سبیل اور پہلے سبیل اللہ سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں کچھ مفسرین کی نظر میں تو سبیل اللہ سے مراد معاشر کے کمزور پساوا یتیم مسکین بیوہ فقیر ہیں لیکن ان کو ایک الگ مد کی شکل میں کھول کر میان کر دیا ہے فقیر مسکین الگ سے بتا دیا گیا تو اکثر مفسرین کی نظر میں وافی سبیل اللہ سے مراد دین کی اشاعت اور جہاد ہے دین کی اشاعت اور جہاد میں بھی زکاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے مولانا مودودی رحم اللہ علیہ تو فیم القرآن میں واضح طور پر لکھتے ہیں یہ مدارس مدارس کی تعمیر مدارس کا بنانا ان کے اخراجات شریعت کے قرآن کے حدیث کے مختلف اسلامی لٹرچرز کی پرنٹنگ تبلیغ اشاعت دعوت ایسی محفلوں کے برپا کی جانے ایسی ٹرانس پورٹ جو تبلیغ اور اشاعت کے لئے استعمال ہوتی ہیں سب پر زکاة فی سبیل اللہ کی مد میں خرچ کی جا سکتی ہے اور یہ زکاة کی مدارس میں سے خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے تو زکاة کی مدار اس پر استعمال ہو سکتی ہیں لیکن مسجد اور مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ معاملات کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اس پر زکاة کا مسارف کا معاملہ موجود نہیں یہ زکاة کے آٹھ مسارف اور زکاة کے حوالے سے اگر میں مختصرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں زکاة فرض ہے ہر آقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر بشرتے کہ اس کے پاس نساب کے برابر مال ایک سال تک اس کی ملکیت میں رہے یہ نساب کیا ہے اور شرع کیا ہے نساب کہتے اس منمم مال کو جس کے اوپر جس سے زائد مال کے ہونے پر زکاة فرض ہو جاتی اور شرع وہ پرسینٹیج ہے جس کے ساتھ زکاة ادا کی جائے یہ دو ٹرمز جانے کے بعد اب میں آپ کو مختلف چیزوں پر جو زکاة ہے اس کا نساب اور شرع مختصر بتاتی جاتی ہوں سونے اور چاندی پر زکاة فرض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خواتین ایک ماں اور بیٹی کو دیکھا انہوں نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے آپ نے پوچھا کیا تو اس پر زکاة دیتی تو آپ فرمایا کیا چاہے گی کہ تو اس کے بدلے سونے کے کنگن پہنائی جائے یہاں سے ذاتی استعمال کے سونے پر زکاة کا تصور کیونکہ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکاة نہیں ہے سونے کا نساب ساڑھے سات تولے یا ایٹی سیون گرامز چاندی کا نساب باول تولے چاندی فیٹی ٹو تولے چاندی یا سکس 112 گرامز ہے اس سے زیادہ سونا یا چاندی اگر کسی کی ملکیت میں ایک سال سے زائد رہا تو اس پر نساب کیا ہے یہ اس پر شرعہ ڈھائی فیصد کے اعتبار سے اس پر زکاة ادا کی جائے مثلا اگر آپ دیکھیں کسی کے پاس چالیس تولے ہیں تو ایک تولے کی قیمت دے گا اور کسی کے پاس سو تولے ہیں تو وہ دھائی تولے کی قیمت ادا کرے گا یہ ہے شرعہ سونے چاندی کی اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی یا سونے کے نساب کی مالیت کے برابر مال یعنی کیش کرنسی اس کے اکاؤنٹ یا اسے کسی جگہ پہ موجود ہیں سونے یا چاندی کے قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس کیش اس کے قیمت کے برابر ایک سال تک اس کی ملکیت میں رہا تو اس پر بھی دھائی فیصد کی شرعہ کے حساب سے زکاة ادا کی جائے سونے چاندی کے بعد اگلی زکاة زکاة پر ہم نے پیچھے وضاحت سے ان کے حوالے سورہ بکرہ میں پڑھے تھے زمین میں سے جو نکلتی ہے زکاة جو زراد میں ہے اس کو شریعت طور پر اشر کہا جاتا ہے اس کی شرعہ یا اس کی پسنٹیج ڈیفر کرتی ہے زمین اگر قدرتی زرائے سے سہراب کی جانے والی بارانی زمین ہے بارش وغیرہ کے ذریعے سہراب ہوتی ہے تو ایسی قدرتی سہراب کی جانے والی زمین کی شرعہ ان کی پسنٹیج ٹین پسنٹ یا دسوہ حصہ ہے اور وہ جو آرٹیفیشل آرٹیفیشل ارٹیفیشل ارٹیفیشل یا مسنوی ذرائے سے سہراب کی جاتی ہے مثلا نہریں ہیں کاریزیں ہیں کوئیں ہیں یا اس طرح کے جو مختلف چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ووٹر پمس وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں ان کے ذریعے جو سہراب کرتے ہیں ان زمینوں پر زکاة اور ذرائی زکاة کی شرعہ جو ہے وہ بیس ہصہ یا پانچ فیصد ہے زراد کے حوالے سے جو منمم نساب وہ کتنا ہے جی سات سو پچیس کلو گرام یا بیس من یا پانچ فسد جب پیدا وار سات سو پچیس کلو گرام سے زیادہ ہوگی تو پھر اس پر پانچ یا دس فیصد کے حساب سے زکاة ادا کی جائے گی اور ذرائی زکاة ہم نے پڑھا کا وزن سات سو پچیس کلو گرام سے زیادہ ہے تو پانچ یا دس فیصد کے حساب سے زکاة ذرائی ادا کی جائے گی اسی طرح تجارت اور سنت بزنس اور منفیکٹرنگ انڈسٹریز فیکٹریز وغیرہ پر بھی زکاة ہے بزنس کے اوپر جو زکاة جیسے کاروبار کسی کی کوئی دکان ہے تو دکان کی زمین دکان کے پلوٹ کی قیمت اس کی امارت اس کی فرنشنگ کسی چیز پر زکاة نہیں ہے صرف وہ سیلیبل پروڈکٹ وہ بکاؤ مال وہ عوامل جو بکنے ہیں بکاؤ مال یا سیلیبل پروڈکٹ کی قیمت کا اندازہ جس دن زکاة کا تائین کرنا ہے سیلیبل گوڈز کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس پر دھائی فیصد کے حساب سے اگر وہ سونے چاندی کے نساب سے زیادہ ہے تو دھائی فیصد کے حساب سے اس پر زکاة ادا کی جاتی ہے اسی طرح سنت اور انڈسٹری پر بھی وہ فیکٹری جہاں وہ جو کتنا بڑا مہنگا پلوٹ ہے اس کے اوپر اس کی بیلڈنگ اس کے اوپر اس کی مشینری کسی چیز پر زکاة نہیں ہے اس فیکٹری کے اندر جتنا خام میٹیریل اس پر بھی زکاة نہیں ہے جو پروڈکٹس ہیں جو سیلیبل پروڈکٹس ہیں جو سیل ہونے کیلئے تیار کیے گئے ہیں ان سیلیبل پروڈکٹس کی قیمت کو اسیس کر کے جس دن زکاة کا تخمینہ لگانا ہے اگر وہ سونے چاندی کی نساب سے زیادہ مالیت کے سیلیبل پروڈکٹس ہیں تو ان کی قیمت پر دھائی فیصد زکاة ادا کی جائے گی اسی طرح جانوروں پر بھی اونٹ جائے گی کچھ معاملات میں یہ بھی جان لیجئے کہ ذاتی استعمال کی چیزیں چاہے وہ کتنی مہنگی ہیں زیورات کے علاوہ کوٹھی جائدہ گاڑی جتنی بھی مہنگی ذاتی استعمال کی چیزیں ان پر زکاة ادا کرنی ضروری نہیں ہے اور کوئی فرضیت کا معاملہ نہیں ہے اور پھر کس پر زکاة نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ 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 غیر مسلم نون مسلم کو نہیں دی جائے گی اور غیر شرعی کاموں کے لئے یعنی وہ حرام کام یا وہ کام جن کا جواز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ان کے لئے زکاة اکثریت کی رائے میں یہ جو ہم شادی بیعہ کے موقع پر زکاة دی جاتی ہے جہیز کیونکہ تصور قرآن میں نہیں جہیز کے لئے زکاة دینے کا تصور اکثر علمائیں اکرام کے نزدیک دروس نہیں ہے صدقات میں سے یہ معاملت کی جا سکتی ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچھا ہے کہ وہ تمہاری بھلائی کیلئے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے ایمان پر اعتماد رکھتا ہے اور سر اثر رحمت ہیں ان لوگوں کے لئے جو تم میں سے ایماندار ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ان کے لئے دردناک سزا ہے یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں رازی کریں حالان کہ اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حق دار تھے کہ یہ ان کو رازی کرنے کی فکر کریں کیا کھول کے رکھتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مزاک اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کی کھل جانے سے تم ڈرد دے ہو اصل میں جب یہ لشکر تیار کو رہا تھا اور منافقین نہیں جا رہے تھے تو مدینہ میں کلیر کٹ دو ٹولیا بن گئی تھی اور منافقین کیا کرتے تھے اپنی میفل اور اپنی چوپال اور مسلمانوں کے خلاف مزاک اڑھا دے تنقید کرتے اور ایک موقع پر کچھ انہوں نے ایسی تنقید کی رسول اللہ کی اونٹنی کھل گئی اور وہ مل نہیں رہی تھی صحابہ اکرام اونٹنی رسول کی کی تلاش کر رہے تھے اور منافقوں نے کہیں اپنی میفل میں بیٹھ کے بات کیا کی لو جی ان سے ایک اونٹنی تو دھونڈی نہیں چاہتی اور یہ چلے ہیں روم کے خلاف جنگ کرنے یہ تنقید اور مزاک انہوں نے اڑھایا وہی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ کو ان منافقین کا جملہ بتا دیا گیا اور اس پر یہ تفسر آیا اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں ہم تو ہسی اور مزاک اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب بزراد نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کی ہے اگر ہم نے تم اس ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضروری سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے اب یہاں سے منافقوں کی مختلف رنگ تو ہم پیچھے سے لگادار ہی دیکھ رہے ہیں کہ منافق کون ہیں اور کیا کیا صفات ہیں اب یہاں پہ کچھ اکٹھے ان کی صفات منافق مرد منافق عورت سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں میں نے آپ بتایا تھا نفاق کیا ہے انفیکش بیماری ہے ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور خود اپنے ہاتھ خیر سے رکھ ہیں یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھولا دیا منافق مردوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزق کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ہی ان کے لیے موضوع ہیں ان پر اللہ کی پھر کار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہیں تم لوگوں کے رنگ دھنگ وہ ہی ہیں جو تمہارے پیش رون کے تھے وہ تم سے زیادہ دور آبر تھے تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لئے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے وہ بھی بیسوں میں تمہاری طرح ہی پڑے تھے جیسے تم بیسوں میں پڑے ہو سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ساب کیا دھرہ زائعہ ہو گیا اور وہ خسارے میں پڑ گئے یہ ہے نفاق کا انجام کہ دنیا کے عمل برباد کر دیتا ہے جہنم کو لازم کر دیتا کیا ان لوگوں کو ان کے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی قوم نو آج زمود عبراہیم علیہ السلام کی قوم مدین کے لوگ جنہیں الٹ دیا گیا ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیا لے کر آئے تھے پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ اپنے اوپر ظلم کرتے مومن مرد مومن آڑتے وہ کیسے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے بھلائی کا حکم دیتے ہیں یہ کون سا کام ہے جو انہیں پیچھے پڑھا تھا امر بال معروف اور نہیں ان المنکر بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی یقیناً اللہ سب پر غالب حکیم اور دانہ ہے ان مومن موردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں باغوں کے نیچے داخل کرے جن کے نیچے نہرے بیٹی ہیں وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے ان زدہ بار باغوں میں ان کے لئے قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی یہی سب سے بڑی رزاق ہوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کفار اور نے بنیادی طور پر منافقین کو کھول کے سامنے لاکر بے نکاب کیا ہے اور پھر ان کی نشانت ہی کی ہیں ان کی صفات بتائی ہیں ان کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں تاکہ رہتی دنیا تک مسلمان معاشرے میں آگے کسی کو ان کو سمجھنے اور ان کو پہچاننے میں کوئی تردد اور مشکل اب اس کے بعد پھر ان کے ساتھ نمٹنے کا طریقہ بتایا جا رہے کہ تم کیا کرو کوئی ایک اسلامی ریاست کی جو فورن پر پولیسی اور ان کے انٹیریر افیرز دونوں سمجھائے جا رہے جاہے دل کفار کہ کافروں کے ساتھ تو تمہیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے ان کے ساتھ کتال کرنا ہے ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے لیکن منافق کے ساتھ جو تمہاری معاشرے کے اندر ہیں وہ منافق ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ جہاد نہیں کرنا ان کے ساتھ کتال نہیں کرنا واغلوز علیہم اگر تم اپنے اسلامی معاشرے کے اندر کسی کے اندر نفاق کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلامی معاشرے میں کسی کا نفاق یا کسی ٹولے کا نفاق ظاہر ہو جائے تو ایک تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ان کو عزت نہیں دی جائے گی ان کو معزز طبقہ نہیں سمجھا جائے گا ان کو حکومت عوضہ اقتدار اور ذمہ داری کی چیزیں اور امانتوں سے نہیں سوپا جائے گا ارے یہ کون ہیں یہ استینوں کے ساپ ہیں یہ میر جعفر میر صادق ہیں اس لئے کہا جا رہے ہیں میر جعفروں میر صادقوں سے بچو اور اگر تمہارے اندر کوئی منافقوں کا ٹولہ ہے تو ان کے ساتھ سختی سے نبٹنا ان کو حکومتیں عوض اقتدار نہ دینا ان کی گوائیاں نہ قبول کرنا اور ان کی عزت نہ دینا اپنے معاشر آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم اور بدترین جائے کر آ رہے یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کر کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی حال لوگ انہوں نے ضروری کافرانہ بات کہ اسلام لانے کے بعد گفر کا اتقاب کر رہے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کی رسول اللہ کے قتل کی بھی سازش کی تھی نا انہوں نے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا اب اگر یہ اپنی سروش سے باز آجائیں تو انہیں کے حق میں بہتر ہے اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایت اور مددکار ہوگا ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ چلتا ہے کہ یہ ایک منافق تھا اور منافق کے دل میں کیا ہوتے مال کی محبت بہت ہوتی ہے نا تو یہ سالبہ بن حاطب ایک مسلمان تو تھا لیکن منافق تھا اور دل میں مال کی محبت دیتی تھی رسول اللہ کے پاس آیا تو اس نے کہا رسول اللہ میرے دعا کریں کہ اللہ میرے مال میں اضافت صحابہ کا تو دیکھا تھا جب کہا جاتا تھا مانگو کیا مانگتے ہو تو کیا مانگتے تھے کتنی دفعہ ہم نے دیکھا حضرت ربیعہ بن انقاب کیا مانگتے تھے اس نے دعا کبول ہوئی تو کیا بکریوں کا ریو اور اتنا بڑھ گیا ان کی نگرانی میں یہ اتنا بزی ہو گیا اللہ نے قرآن میں کہتا نا تمہاری مالیں اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ غافل کریں کیونکہ اگر تم اپنے ذکر الہی سے قرآن سے غافل ہو گئے اس کا یہی ہوا اتنی بکریوں اتنا ریوڑ پہلے اچھا بھلا مسجد نبی میں پانچ وقت نماز کے لئے جاتا تھا لیکن جب یہ غلہ بڑھا ہو گیا تو اپنی بکریوں کو سنبھالی میں ایسا مصروف ہوا یہ پانچ وقت کی نماز جاتی رہی پھر کیا ہوا یہ بکریوں کا ریوڑ اور بڑا ہو گیا اب مدینہ کی بستی میں رہنے کے قابل ہی رہا اتنا بڑا ہو گیا مدینہ کے مضافات میں چلا گیا مدینہ کے باہر چلا گیا اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا پہلے مسجد نبی میں کم از کم جمعے کے دن تو آج آتا تھا اب جمعے کے دن سے بھی گیا پھر کیا ہوا مال اتنا زادہ ہو گیا الحق متقاثر تقاثر کے شوق میں کچھ ایسا پڑ گیا کہ جب زکاة کا وقت آیا آمل وہ زکاة لینے کے لئے گیا اس نے زکاة لینے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی تو یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں یہ قرآن کی آیات اس تک پہنچی لرز گیا فورا زکاة لے کر آیا لیکن قرآن کی آیات نازل ہو چکی تھی آپ نے زکاة لینے سے انکار کر دیا نفاق کرنے والے اور مال کی محبت میں الجے ورش شخص کا انجام دیکھ دیکھنے یہ نفاق انسان جو منافق ہے اس کے مال قبول نہیں ہوتے اللہ نے دوری دفعہ دکھا دی منافق کا راہ لیلہ مال بھی قبول نہیں ہوتا یہ صدقات اور خیرات اور زکاة کی قبولیت کی رکاوٹ بن جاتا ہے اور اپنے حضرت عمر کے دور میں بھی آیا زکاة نے لے کے آتا رہا لیکن اس کی ہے ازا اخلافا یہ ساری چیزیں وہ تھی نتیجہ یہ نکلا کہ اس بدہدی کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے ساتھ اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بول رہا تھا اس کے دلوں میں نفاق پیٹھ کیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک پیشا نہیں چھوڑے گا کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ان کے مخوی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک جانتا ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کنجوس طولت مندوں کو جو بے رضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانی پر باتیں چھاڑتے اور ان لوگوں کا مزا اڑاتے جن کے پاس راہ خدا میں دینے کی لئے کچھ بھی نہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ جو اپنے اوپر مشکتیں برداشت کر کے دیتے وہ منافق مال لے کے آیا تھا اور دھیر سا لے کے آیا تھا اس کا قبول نہیں ہوا تھا جب آپ نے جہاد فنڈ مانگا تھا تو آپ کی میفل میں ہوا کرتے تھے اور دیکھتے تھے حسرت سے حضرت ابو بکر آئے انہوں نے خرچ کیا حضرت عمر آئے حضرت عثمان آئے خرچ کیا جنت کی خوش خبریاں ملی حضرت عبد الرحمان بنوف نے خرچ کیا آپ راضی ہوئے آپ نے دعائیں دی حضرت ابو اکیل بیٹھ کے حسرت سے دیکھتے تھے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی مال ہوتا اور آج میں جہاد فنڈ میں خرچ کرتا حسرت وں کے پیمانے بھی کیسے ہم اپنے سے اوپر دنیا والوں کو کسی کا موبائل کسی کا ڈیزائنر ہینڈ بیک دیکھ خسرت کرتے آئے کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بھی ایسا ہینڈ بیک لیتی میرا بھی ڈائیمنڈ ایسا ہوتا حسرت بھی کیسے ہیں کاش پیسے ہوتے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی اللہ بس اب ہمیں اپنی حسرت کی بھی اصلاح کی توفیق اتا فرما اب کچھ بھی نہیں پایا بس یہ حسرت دیکھ یہ خودی کا کون چلایا پانی بیل کی طرح وہ کون چلایا اور جب صبح ہوئی ساری رات کون چلانے پر ایک ساکھ جور ملی محنت کی اس لیے تھی محنت کس لیے کرتے تھے دنیا کے گھروں کو فانش کرنے کیلئے نہیں کماتے بھی تھے تو اس لیے کہ راہ لیللہ خرچ کرے حسرتوں کے پیمانے فرق ہیں محبتوں کے پیمانے فرق ہیں محنتوں کا محر مرکز فرق ہیں ارے دل بدلے تھے سوچیں بدل گئیں تھی اللہ تو دل بدل دے سوچیں بدل دے اللہ ذہن سازی کر دے ہماری اچھا جی ساری رات محنت کی وہ ایک سا کجوریں ملی آدھے گھر والوں کو یوں کہ گھر کھانا نہیں تھا آدی اللہ کی رسول صلی اللہ کی جہاد فنڈ کے لئے کجوریں پیش کی کجوروں کی ایک مٹی سی تو تھی جب آئے تو وہ منافق بیٹھے وے تھے اور انہوں نے مزاک اڑھانا شروع کر دیا انہوں نے کیا یہ جہاد میں اپنا حصہ ڈالنے کا اخلاص ستنا پسند آیا کہ حضرت ابو اکیل کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کے لئے اور ہسنے والوں کی نفی کے لئے اللہ نے قیامت تک آیات سورہ تعبہ میں نازل کر اللہ اخلاص ستا فرما اللہ تیری رضا کے لئے عیسار اور قربانی کرنے والے کچھ نصیب بن جائیں اللہ ان مزا اڑانے والوں کا مزا اڑات ہے اور ان کے لئے دردناگ سزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خواہ ایسے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو کن کے لئے منافق کے لئے اگر تم ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا دیکھ رہی ہیں نفاق کا انجام اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نفاق کا انجام یہ کہ وہ حنم میں جائیں گے یہاں بتایا جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام ان کی بخش ستر دفعہ بھی کریں گے تو منافق بخش لے جائے اللہ مطخر قلب میں نفاق اس دی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ گفر کیے اور اہز صفاصق لوگوں کو اللہ راہ نجات نہیں دکھاتا جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش تھے اور انہیں گوارہ نہیں ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مان سے جخات کریں انہوں نے تو لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو ان سے کہو جہنم کی آگ سے زیادہ گرم کاش انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے اب منافقوں کے اوپر ان کے انجام بتائے جا رہے ان کو جھنجوڑا جا رہے اور بائی دو وے منافق کون ہے منافق وہ تھے جو جہاد میں شامل نہیں ہوئے تھے دین کی حفاظت میں اسلام کی حفاظت کے لیے جو نکلے نہیں جن کے دل میں اسلام کے جہاد کی نا خواہش آئی تھی اور نہیں انہوں نے نکلنے کی کوشش کی تھی وہ منافق ہیں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے نہیں نکلو گے تو برباد ہو جاؤ گے سمجھایا جا رہا ہے یہ منافق جو اسلامی ریاست کے اندر رہنے کے باوجود اس جین کی اشاعت کے لیے دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اس کے نفاظ کے لیے اس کی خفاظت کے لیے محنت مشکت کر کے نکلیں گے نہیں ان کو کہا جا رہا ہے ان کو تو چاہیے وہ ہسیں کم اور روئیں زیادہ اس بدی کی بدولت جو یہ کمار ہے اس کی ایسی جزائے اگر پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رو آئندہ میں سے کوئی مرے تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا نفاغ کا concept تو ایسے کھول کے سمجھا دیتی اور نفاغ کی روٹ اس میں کہاں سے ہے جہاد نہیں کروگے تو نفاغ تمہیں دھوکے میں نہ دالے اللہ نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ مال و دولت کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور ان کی جانے بھی اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اس کے رسول کو مان کر ان کے ساتھ جہاد کرو تو تم نے ان مالدار لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہی تم سے آکر درخواست کرتے ہیں کہ جہاد میں شرکت سے معاف کیا جائے اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں ہونا پسند کر دیا وہ مرد جو بغیر کسی عذر کے جہاد میں نہیں جاتے وہ اللہ کے نزدیک وہ جو کہتے ہیں نا بزدل مردوں کو کہا جاتا ان کو چوڑیاں پینا دو ان کو دوپٹے دے دو ان کو عورتوں کی طرح بنا دو اللہ نے کہا یہ مرد جو بغیر کسی عذر میں جہاد کہنی جاتے وہ مرد نہیں ہیں انہوں نے تو عورتوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کر دیا ان کے دلوں پر نفاق کا لگ گیا اس دیکھ انہیں کوئی سمجھ نہیں آتا بخلاب ان کے رسول اللہ اور ان لوگوں نے جو انہوں نے رسول پر ایمان لائے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا اب ساری بھلائیاں انہی کے لئے ہیں وہی فلا پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے باغ تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ عظیم کامیابی ہے بدوی عربوں میں بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائیں اسی طرح بیٹھے رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول سے ایمان کا جھوٹا اہد کیا ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا انقریب وہ سزا سے دو چار ہوں گے اچھا سب تو سب تو پیچھے رہنے والے نہیں اب عذر کس کو ہے ضعیف اور بیمار یعنی جو بیمار جو بغیر عذر کے رہ گئے تھے ان کا تو اللہ نے پتہ نکال دیا وہ منافق ہے اور ان کا انجام کیا ہے ضعیف اور بیمار کمزور ہیں بڑے ہیں زوف میں ہیں نہیں جا سکتے بیمار ہیں اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے را نہیں پاتے اگر وہ پیچھے رہ جائے نا تو کوئی خرج نہیں جبکہ وہ رہیں بھی کیسے خلوص دل کے ساتھ اور اللہ کی وفادار ہوں تو ایسے محسنین کا کہ اطراز کی کوئی گنجائش نہیں ایسوں کے لیے اللہ غفور و رہیم کوئی پیچھے رہ جانے کے لیے عذر کیا ہے کوئی بیمار ہے کوئی ضعیف ہے لیکن ہر بیمار اور ضعیف بھی نہیں ہر بیمار اور ضعیف وہ جو پیچھے رہ گیا اور رہ کے تڑپ رہا ہے کیوں نہیں جا سکا ہائے کاش بیماری اب نہ آتی بیماری کو آنا تھا ابھی آنا تھا ابھی نہیں جا سکا اور پھر خود نہیں جا سکا تو لوگوں کو کہتے ہیں آئی دیکھو میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکرا تم چلے جاؤ ایسا بیمار اور ضعیف اگر دل میں خلوص کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بھارتا ہے تو ایسے کیلئے کوئی مسئلہ اور کوئی پکڑ نہیں لیکن ایک رہنے والا اگر بیمار ہو گیا چلو شکر ہے بیماری آئی ہے بہانہ بن گیا اچھا رک جاؤں گا جانا تو میں نے پہلے انما لامال اپنیان امال قدار و مدار نیتوں پر ہے پیچھے رہ جانے والا بھی سارا بیمار سارے بیمار جو ہیں ان کا عوضہ نہیں ہے رہنے پر بھی دیند کی نیت اور اصلاح ضروری ہے اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اتراز کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے کہا تھا ہمارے لئے سواریاں بہم پہنچائیں جائیں جب تم نے کہا میرے پاس سواریوں کا اندزام نہیں ہے تو وہ مجبوراں واپس چلے گئے اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بہت ہی رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک اچھا دونے کی قدرت نہیں رکھتے البتہ اتراز ان لوگوں پر ہے جو مالدار بھی ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ شریک جہاد سے معاف رکھا جائے انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے اب یہ کچھ نہیں جانتے اللہ ان اللہ کے ہاں ان کی روش کا نتیجہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہو گئے تھے نا تو آپ نے صحابہ اگرام کو مخاطب کر کے جاتے تو تڑپتے تھے کہ کبھی ہمارے پاس اتنا مال ہوتا ہم سواری لیتے اور ہم بھی جہاد میں جاتے تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی وادی تیہ نہیں کی کوئی دریا عبور نہیں کیا لیکن تمہارے اس سفر میں تمہارے ساتھ ہیں ان تمہارے ساتھ اس سفر میں پریکٹیکل ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ یہ وادیا اور یہ دریا عبور نہیں کر رہے لیکن وہ مدینہ میں رہ کے تمہارے ساتھ ہیں تو آپ سے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں آپ نے فرمایا جو آنا چاہتے تھے لیکن اپنی مالی استطاعت کی بنیاد پر آنے کی استطاعت نہ پات چکے کیونکہ دل میں خاخش اور تڑپ میرا رب دلوں پر نیت رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں میں بھی اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اتا فرما تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے اب یہ ساری رودان تو ان دنوں میں تھی نا جب رشکر تیار ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ دیکھو جو جا رہے وہ کیسا ہے اور جو نہیں جا رہا وہ کیسا ہے جو مال دے رہے وہ کیسا ہے جو مال نہیں دے رہا وہ کیسا اور کلیرلی منافقین کے بارے میں کھول کے ساری کی ساری بات بتا دی گئی تھی نا منافقین کے بارے میں بتائے گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں سستی سے پڑھتے ہیں جو جہاد میں نہیں جا رہے ہیں جو مال ان کا نہ مال قبول ہوگا نہ ان کی نمازیں قبول ہوں گی نہ ان کے صدقات خیرات قبول ہوں گے اور اللہ نے واضح طور پر یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ سختی کرنا ان کو حکومت عود اقتنار نہ دینا ان کے ساتھ اب ولائتیں نہ کرنا معاشرے میں بھی ان کو دھتکارے بے رکھنا اور ان کو کوئی رسوخ نہ دینا اور پھر ان کا انجام اللہ نے دنیا میں بتایا نہ ان کا صدقہ قبول نہ خیرات قبول نہ ان کا آگے کا کوئی جہاد ان کے لیے جائز اور اللہ کے ہاں ان کے لیے عذابون علیم یہ کونسے لوگ تھے جو نہ جہاد کرنا چاہتے تھے نہ جہاد کی خواہش رکھتے تھے اور اسی حال میں وہ مرنے والے اب واپسی پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی اور یہ لشکر واپس چل رہا ہے تو ان کا تذکرہ کہ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کی عذرات پیش کریں گے مگر تم صاف کہہ دینا بہانے نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دی ہیں اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ کہ جو کھلے چھوپے سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ کرتے رہو تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے سر پہ نظر کر لو تو بے شک تم ان سے سر پہ نظر ہی کر لینا یہ گندگی ہے اور ان کا اصل مقام جخنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگا یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤں حالانکہ اگر تم ان میں سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا تو گویا جہاد سے رکنے والی دو کیٹگریز کا تذکرہ کیا گیا ایک وہ جو واقعی عذر والے تھے اور دوسرے جو عذر تراشنے والے تھے ہم یہاں پر سوچیں ہم جہاد میں دین کی دعوت دین کی اشاد اس کی تبلیغ اس کے نفاظ اس دین کی حفاظت میں ہم کتنی میند کوشش اور جہاد کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں الحمدللہ ربنا سب پہ تک دامنا اگر نہیں کر رہے تو پھر لمحہ فکر ہے ہم سوچیں کیا ہم کوئی عذر رکھتے ہیں کیا ہم معذور ہیں اور اگر ایسا نہیں تو کہیں ہم عذر تراش تو نہیں رہے عذر تراشنے والے منافق ہیں عذر تراشنے والوں سے رب ناراض ہے عذر تراشنے والوں کے لئے جہنم کی وعید ہے اللہ اللہ ہمیں اس نفاغ سے بچ کر جہاد میں اپنے تن مندھن اور مال اور جانے لگانے کی توفیق کتاب فرمائے یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس عمر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے خدود سے نواقف ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا اللہ علیم و حکیم ہے ان بدویوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راہِ خدا میں جو کچھ خش کرتے ہیں اسے اپنے اوپر چٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کا قلادہ اتار پھینکے جیسے تم نے انہیں قس دیا ہے حالانکہ بدی کا چکر خدونی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خش کرتے ہیں اس کے ہاں تقرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہاں وہ ضرور ان کے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا وہ ہے ہی خفور و رحیم وہ مہاجر انساری جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبائک کہنے لگے سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راستبازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اس سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لئے باق مہیا کی ہیں جن کے نیچے نہتے بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ کامیابی ہے تمہارے گرد و پیش کے جو بدوی ان میں ہیں بہت سے منافق ہیں اسی طرح خود مندینہ کے منافق باشندوں میں کچھ منافق ہیں جو نفات میں تاک ہو گئے تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں قریب ہے کہ ہم انہیں دوری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کی طرف واپس لائے جائے کچھ اور لوگ بھی ہیں گویا ایک تو بتا دیے گئے جو معذور تھے ان کو مخلص مومن بنا دیا گیا اور ان کے لئے اللہ نے کہا میں غفور و رحیم ہوں پھر ایک وہ تھے جو معذور نہیں تھے ان کا کوئی جائز عذر نہیں تھا وہ بہانے تراش رہے تھے اللہ نے ان کو کیا کہہ دیا یہ منافق ہیں اور ان کا انجام اور ان کا طریقہ بتا گیا اللہ نے کہا وہ آخرونہ کچھ اور بھی ہے یہ اور نے کیا کیا اعترفو بزنوبہم انہوں نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیے گویا ان سے خطا ہوئی تھی یہ جہاد میں پیچھے رہے تھے یہ گئے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی کمیوں اور کتائیوں کا اعتراف کر لیا اعتراف ہی تو میرے رب کو پسند ہے انہوں نے اعتراف کر لیا ہے اور میرے رب کو اعتراف ہی پسند ہے مومنوں کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مومن بندوں کی تعریف اور ان کی صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب کمی کتاہی سرکشی نافرمانی سستی کاخلی ہو جاتی ہے اور پھر ان کو اللہ یاد آئے تو پھر اعتراف کر کے بخشش طلب کر کے رب کی طرف پلٹتے اور اپنے گناہ پر اسرار نہیں کرتے یہی وہ رویہ تھا جو اللہ کا اس گروہ کا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے ان کا ذکر خیر جاری کر دیا یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان اللہ یحب توابین ویحب المتتخرین یہ وہ محبوب کرو ہے کمی ہوئی تھی عدیث میں آتا ہے نا کل بنی آدم خطعین سارے کا سارے بنی آدم خطاکار خیر القطعین التوابون بہترین خطاکار وہ ہیں جو طوبہ کرتے ہیں اتائبو من الزم بکم اللہ زمبہ لہو طوبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گوئے ہاں اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں یہ وہ گناہ تھا یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا گروہ تھا جن کی طوبہ اللہ کو پسند آئی تھی ان کی کمی اور کتاہی بغیر عذر کے نہیں تھی عذر تھا سستی ہوئی تھی کتاہی ہوئی تھی کمی ہوئی تھی سرکشی بھی کی تھی جہاد میں بھی نہیں کہتے سب کچھ تھا رویہ منافقین جیسا تھا لیکن پھر کون سا رویہ تھا جو اللہ کا محبوب تھا بہترین بندوں کا رویہ تھا کہ یہ تائب ہو گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر ان کا تذکرہ ذکر خیر کی شکل میں سورہ طوبہ میں چاری کر دیا اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے قصوروں کا اعتراف کر لیا ان کے عمل ملے جلے ہیں کچھ نیک ہیں نیک کونسے ہیں طوبہ کے اور کچھ بد ہیں بد کونسا جو انہیں جہاد میں گئے نہیں تھے نافرمانی کی تھی بھئی نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ غفور و رحیم ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے معلومے سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کی وجہ ہے وہ صاحب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہ کونسا گروہ تھا صحابہ اکرام کا وہ گروہ یہ سات لوگ تھے یہ سات صحابہ اکرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابہ اکرام میں سے یہ سات ساتی تھے کچھ حوایاتے مولانا معدودی رحم اللہ تو تفیم القرآن میں ابو لبابا بن عبد المنصر کا نام بھی انہیں ساتھ میں رکھتے ہیں لیکن کہیں حضرت ابو لبابا کا نام صیرت ابن حشام میں پڑھیں تو وہ کسی اور واقعے میں موجود ہے بخرحال جو بھی تھے حضرت ابو لبابا ان میں شامل تھے یا نہیں تھے یہ سات صحابہ اکرام صرف یہ سات صحابہ اکرام صرف اپنی سستی اپنی سستی اپنی کاحلی اور اپنی دنیا کی محبت آڑے آ گئی تھی اور یہ جہاد میں جانے سے رکے رہ گئے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سستی اور کاحلی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی نفسوں کے خوالے نہ کر دے اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی الى نفسی بنترفت عین واسلح لی شعنی کلہو لا الہ الا انتا اللہم الہمنا رشدن وعیسنا من شرور انفسنا یا مقلب القلوبی سبت قلبي على دینک یا مصرف القلوبی سورف قلبي على طعاتک اللہم انی اسلکا الحدا والتکا والعفافا والغناء اللہم انی اعوذ بکا من الحم والخزنی وعاوذ بکا من البخلی والجبنی وعاوذ بکا من آوذ بکا من العجزی والقسلی وعاوذ بکا من غالبت الدینی وکحر الرجال اللہ ہمیں سستی سے بھی بچا کاہلی سے بھی بچا دنیا کی محبت سے بھی بچا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے خوالے نہ کرنا ہمارا نفس تیری دونگلیوں کے درمیانے ہمیں اپنی عطاعت کی طرف پھیرے رکھ اور اسی کے طرف ہمیں ثابت قدم رکھ یہ وہ صحابہ اکرام اس جلیل القدر لطب رضی اللہ رضی اللہ عنہم یہ اس درجے پر ہونے کے باوجود سستی آگئی تھی کاخلی آگئی تھی دنیا کی محبت آگئی تھی قدم فسل گئے تھے ڈگمگا گئے تھے اور جہاد سے نہیں جہاں اپنے جانے کا انکار کر لیکن جب پیچھے رہ گئے تو ان کا کیفیت یہ ہے کہ صحابہ اکرام ہم خود اپنی حالت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سارا لشکر چلا گیا اور ہم مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے اور اردگرد لوگوں کو دیکھتے تھے تو اپنے اردگرد منافق مردوں کا جمع غفیر جب دیکھتے تھے تو جلتے تھے اور کڑتے تھے کہ ہم سے کیا ہو گیا جب اردگرد دیکھتا ہی منافق اور منافق تھے وہ جو نمازوں میں بھی سستیوں سے جانے والے تھے ان لوگوں کو دیکھتے تھے کوئی ایک بھی صاحب ایمان نے بچا تھا مدینہ کی گلیہ خالی ہو گئی تھی منافق رہ گئے تھے سارے تو بھر ہم جلتے اور کڑتے تھے کہ ہم سے ہو گیا گیا اتنی ندامت اتنی پشمانی اتنی شرمندگی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان لوگوں کو پتا چلا کہ آپ واپس آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ کی فتح اور نصرت ملی ہے اور کوئی ایک تیر بھی نہیں چلانا پڑا تو انہوں نے اتنی کسرس سے استغفار اور توبہ کی اور صرف توبہ نہیں کی انہوں نے اپنے گھربانوں کو اپنے رشتداروں کو کہا تھا کہ ہمیں مسجد نبی کے ستونوں سے بان دیا جائے ہمیں مسجد نبی کے ستونوں سے بان دو ہم نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ سویں گے جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہو جائے گی جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہو جائے گی تب تک ہم کھائیں پییں گے نہیں ان کی تو پتہ نہیں یہ لوگ کیسے تھے میں کہتی ہوں ان کے تو بھوک ہڑتالیں بھی بتانی کیسی ہوتی تھی آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھوک ہڑتال کرتا ہے اپنی تنخواہ کے اضافے کیلئے کرتا ہے اپنی پوسٹ اپوزیشنز کیلئے کرتا ہے وہ بھوک ہڑتال بھی کرتے تھے تو ان کے پیمانے فرق تھے کیسی تھی یہ محبت یہ انداز کہ ہمیں باندھ و ستون کے ساتھ ہم نہیں کھائیں گے نہیں پییں گے ہم نہیں سوئیں گے غش کھا کے بہوش ہو گئے تھے لیکن یہ ستونوں کے ساتھ بندے رہتے یہ رویہ کیوں تھا کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ رب روٹ گیا تو سب روٹ گئے رب راضی تو سب راضی رب روٹے تو سب روٹے یہ نسخہ سمجھ آ گیا تھا ان کو ہمارا رب ناراض ہو گیا ان کی دل کی قفیت دیکھیں ان کی دل کا حال دیکھیں کہ جب ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ رب کی ناراضگی کا کام ہم سے ہو گیا ہے اپنے خالق مالک رازق اپنے رب کی ناراضگی کا کام ہو گیا ہے تو پھر آنکھوں آنکھوں میں نیندیں اڑ گئی تھیں بھوک مٹ گئی تھی پیاس ختم ہو گئی تھی لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا پانی کی بوند نہیں نکل پاتے تھے آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی جب یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم کر کیا بیٹھیں ہم رب کو ناراض کر بیٹھیں آج رب کی نا فرمانی رب کی سرکشی رب کی ناراضگی کی کام ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں اور پیڑ بھر کے کھا بھی لیتے ہیں ڈائن آؤٹ بھی کر لیتے ہیں لمبی تان کے سو بھی جاتے ہیں ان کا رب روٹ گیا تھا ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جس رازق کا دیا کھاتے ہیں جس خالق کی دیوی اولاد سے اپنے دل تھنڈے کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں میری سانسوں کی دور ہے جس کے حکم سے میری دل کی دھڑکن چلتی ہے جس کا دیا و رسک میرے بچے کھاتے ہیں وہ رب روٹ گیا تو میرا کیا ہوگا رب کو راضی بھی کر رہے ہیں تو کس طرح مچل کے کر رہے ہیں رب ہم تیرے خضور تیری مسجد کے ستون سے بندے ہیں جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم کھائیں گے نہیں تو خوش نہیں ہوگا ہم پییں گے نہیں تو راضی نہیں ہوگا ہم سویں گے نہیں راضی کرنے کا طریقہ بھی تو دیکھئے کتنا خوبصورت ہے رب کو منانے کا طریقہ بھی کتنا خوبصورت ہے رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی کتنا خوبصورت ہے جب رب کو راضی کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کا طریقہ اتنا خوبصورت تھا رب کو منانے کے لیے طریقہ اتنا خوبصورت تھا تو پھر رب جب مانا تھا تو وہ مانا بھی پھر اپنی شان سے تھا اس شان سے اس کو منا کے تو دیکھیں کس خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں اور کس زد سے منا رہے ہیں اور سب کچھ ہی چھوڑ کے اس کو راضی کرنے کے لیے نکل آیا رب جب تک تُو مانے گا نہیں نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ سویں گے اس شان سے منایا تھا تو پھر رب بھی اپنی شان سے مان گیا تھا اور پھر رب کے شان سے مانا تھا ایسے منانے والوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مان جانے اپنے راضی ہو جانے اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کا سٹیم سورہ توبہ کی آیات میں مقرر کر دیا قیامت تک کے لیے ان کے رضا کا پروانہ اور اس کا تذکرہ عام کر دیا جب کوئی مناتا ایسے ہے تو رب مانتا بھی ایسے اللہ روٹھے وے رب کو منانے والا بنا دے اللہ توبہ کا طریقہ بھی سکھا دے اس کا صلیقہ بھی سکھا دے روٹھے وے رب کو مگانا اللہ ہماری فکر بھی بنا دے ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی کی فکر کرنے والے تھے رب کو راضی رکھنے کا شوق اور تڑپ رکھنے والے تھے اللہ فکروں کی اصلاح کر دے ذوق اور شوق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے جب فکر کا پیمانہ رب کی ناراضگی بن جائے اور جب ذوق اور شوق اس کی رضا بن جائے تو ایسوں سے رب راضی ہو جایا کرتا ہے اللہ راضی ہو گیا اور جب اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات کا نزول آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان سے صدقہ ان کو قرآن کی آیات سنائے گئیں ان کے وہ ستونوں سے ان کو کھولا گیا اور جو ہی اللہ کی رضا کی آیات آئیں انہوں نے سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہ گھر اور ہماری دنیا کا وہ سارا مال جو ہماری سستی اور رب کی محبت کے درمیان رکاوٹ بن گیا تھا ہم اپنا دنیا کا سارا مال راخل اللہ قربان کرتے ہیں آپ نے فرمایا تھا ایسا نہ کرو ایک تہائی فی سبیل اللہ دے دو باقی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ لو ایک تہائی مال ان صحابہ اکرام نے اپنی اس توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے قربان کر دیا تھا یاد رکھئے گا صدقہ بھی قبولیت بکشش کی دعا اور توبہ کی قبولیت کے لیے صدقہ بھی اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے بلکل ویسے جیسے آپ سمجھے نا کہ اگر کوئی کپڑا میلہ کچیلہ ہو جاتا ہے کپڑا میلہ کچیلہ ہو جائے تو اس کو پانی سے دھویں تب بھی ساپ ہو جاتا ہے لیکن اگر سابن لگا دیں تو وہ مزید اجلا ہو جاتا ہے نا بلکل یہی ماملہ ہے اگر دل گناہوں سے گندہ ہو جائیں آنسو سے اور بکشش کے آنسو بہا کے اگر دھویں گے تو بھی وہ دامن ساپ تو ہوگا لیکن اگر صدقے کا سابن لگا دیں گے تو انشاءاللہ وہ دل اور وہ دامن اور زیادہ اجلا اور نتھر کے ساف ہو جائے گا اپنی توبہ کی قبولیت کیلئے کچھ نہ کچھ صدقہ پیش کرنا یہ خدیث کی تاقید بھی ہے اور یہ صحابہ کا نمونہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما دی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے خود خدقہ لے کے ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا ہوتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ کہ جو کھولے چھپے سب کو جاننے والے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے کچھ دوسرے لوگ بھی تھے یہ ساتھ لوگ تھے ان سے بھی کمی ہوئی تین لوگ تھے ان سے بھی کمی ہوئی تھی ساتھ کا فیصلہ تو فوری آ گیا لیکن باقی تین کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گا اللہ چاہے انہیں سزا دے اور چاہے اثر نو مہربان ہو جائے وہ علیم و حکیم ہیں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اور اس قرض سے بنائی کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے لئے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لئے کمین گاہ بنائیں جو سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے یہ مسجد کونسی مسجد ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ مسجد اسلام کی تاریخ میں مسجد زرار کے نام سے جانی جاتی ہے یہ بنانے والا کون تھا اس کو شروع کیا اس تحریک کو ابو آمیر نے یہ ایک فاسق تھا یہ یقود کا ایک راخب تھا اور جیسے عبداللہ بن نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی یا پولٹیکل حریف اور اپننٹ ہے یہ ابو آمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف اور اپننٹ ہے ابو آمیر راہب ان کا بیٹا کون ہے اس کا بیٹا حضرت حنزلہ باپ فاسق ہے باپ منافق ہے اور اتنا کٹڑ منافق ہے کہ نفاق کے لئے مسجدیں بناتا پھرتا ہے لیکن بیٹا اپنے باپ کے نفاق سے اتنا کونشس ہے منافقہ تحنزلہ کہہ کہہ کلیوں میں روتا پھرتا ہے اور یہ وہی اس باپ کا بیٹا ہے جو غزوہ احد میں غسیل ملائکہ کا لکب پانے والا ہے والدین کے ساتھ نسبت کے ساتھ بچنا معاملہ نہیں ہے جس نے جو کم آیا وہ اسی کے لئے ابو آمیر راہب نے مدینہ کے سارے کے سارے منافقوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو ہم لوگ ابھی منتشر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیں سازشیں کرنے کے لئے ایک مرکز کی ضرورت ہے کیوں نہ ہم مسجد نبوی کے باہر ایک اور مسجد بنائیں اور نام یہ لیں کہ اب چونکہ عبادی مسلمانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے دور سے مسلمانوں کو آنا مشکل ہے تو ہم ایک الگ مسجد بناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اوپننگ سیرمنی کرنے کا کہیں گے اور پھر اس پر آپ کی رضا کا جب سٹیمپ لگ جائے گا ہوگی وہ مسجد لیکن ہم اس میں اپنی منافقانہ سرگرمیاں اور میٹنگز کا معاملہ اختیار کریں گے اللہ کو کیا چیز پہنچتی اللہ ظاہری عمل پر نہیں دل کی حالت پر غور کرتا ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کیونکہ غزوہ تبوک کیلئے سرگرمیاں بہت زیادہ تھی آپ نے کہا کہ میں تبوک سے واپسی پر تمہاری مسجد کا افتتا کروں گا واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار کی حقیقت سے آگاہ کر کے اس کی منافقانہ سرگرمیوں کا بتا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو بھیجا اور یہ مسجد دھا دی گئی تھی مسجد زرار کے نام سے جانے جانے والی مسجد اصول کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل جس کے اندر قول اور فیل کا تضاد ہو جس کے ظاہر باطن میں فرق ہو جس کے قول اور فیل میں تضاد ہو اور منافقوں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا اگر ایمان نہیں ہوگا اور نفاق ہوگا تو وہ عمل چاہے مسجد کی تعمیر جتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو نفاق والے شخص کا عمل قبول نہیں ہے عمل کی قبولیت کے لیے ایمان لازم ہے اور دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور ضرورت نیت بھی ضروری ہے انما لامال وبنیاد عمل کی قبولیتوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت اصلاح کی ہے رب کی رضا کی ہے تو وہ عمل چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے وہ قبول ہوگا لیکن اگر وہ عمل مسجد کی تعمیر جتنا بڑا خوبصورت عمل ہے لیکن اس میں نیت اصلاح کی نہیں ہے فتنے کی ہے اور رب کی رضا کی نہیں دنیا کی ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اللہ ہمیں اخلاص بھی دے ایمان بھی دے اللہ ہمیں غیر مخلصانہ عمل اور نفاق سے بچنے اور پہچان کی توفیق بھی دے لہٰذا اللہ نے فرما دیا وہ ضرور تمہیں قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہیں تھا مگر اگر گلہ گواہ ہے وہ قطعی جھوٹے ہیں تم ہر کسیز امارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز اسے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے وہی اس کے لئے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لئے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیز کی اختیار کرنے والے پسند ہیں پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد تقویٰ پر اور اللہ کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا جس نے اپنی امارت ایک وادی کی کھوکلی بے سبات کھگر پر اٹھائی ہے اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم میں جا گری ایسے ظالموں کو تو اللہ کبھی سیدھی رانے دکھاتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی بجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت باقبر حکیم اور دانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آگے ان کا عمل چادوے رکو کی یہ پہلی آیت ایک بہت ہی خوبصورت سی آیت ہے ایک سودے کا تذکرہ ہو رہا ہے سودہ ہو رہا ہے تجارت کاروبار ہو رہی ہے کس کے درمیان مالک اور مملوک خالق اور مخلوق کے درمیان معبود اور اس کے بندے کے درمیان اللہ اور مومن کے درمیان تجارت ہو رہی ہے تجارت کیسی ہے کہ خالق مالک اور معبود نے اس اللہ نے ایک جنت سجائی ہے خوبصورت جنت سجائی ہے جس میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا مملوک میرا بندہ میرا مومن اس جنت میں آکے آباد ہو کے اس میں اپنی زندگی عبدی گزارے وہ کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اے میرے مومن بندے یہ لے میں تجھے مال دیتا ہوں یہ لے یہ میری دیوی جان یہ میری دیوی مال یہ دونوں مجھے میری مرضی سے پلٹا دے اپنی دیوی چیزیں واپس دے کے میں تجھے وہ جنت دینے کا سودا کر رہا ہوں بڑا خوبصورت ہے وہ رب بڑا رحمان ہے وہ رب خود ہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے حکامات کے مطابق استعمال کر کے میرے اور میرے بندوں کی رضا کے لیے میری دیوی چیزیں مجھے لوٹا ہوگے تو میں پھر تمہیں مزید ایک اور چیز سے نماز دوں گا وہ جنت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ دل نے دیکھی نہ کسی دل نے محسوس کی میں تمہیں وہ جنت دوں گا دنیا کا گھر محنت کوشش خرچ کے بغیر نہیں ملتا جنت کا گھر بھی کوشش محنت اور کاوش کے بغیر نہیں ملے گا یہ جنت کے تاجر ہیں جو اپنے معبود سے سودا چکا رہے ہیں ان کا وعدہ اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں لڑتے ہیں مرتے ہیں مارتے ہیں اسے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک بختہ وعدہ ہے انجیل میں قرآن میں اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرتا ہے پس اے مومنوں تم خوشیاں کرو اس وعدے کی جو اللہ نے تم سے چکا لیا یہ بڑی کامیابی ہے جو یہ وعدہ چکا لیا جنت کے سوداگر کیسے ہوتے ہیں اتائبون اللہ سے سودا کیا ہے نا سودے میں کوئی کمی ہو قیمت کی ادائیگی میں کوئی شارٹ فال ہوتی ہے فوراں نہیں نہیں اللہ میں قیمت دینے والا انتوبہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں جس سے سودا کی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں جس کے ساتھ سودا کی ہے دنیا میں پھر کے کردش کر کے اپنے تاجر کے ساتھ اس کا تعریف کرواتے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں جس کے ساتھ سودا کی ہے رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس کے پسند کے احقامات لوگوں کو سکھاتے ہیں تاکہ اور بھی اس کے ساتھ سعودہ کریں اور اس کی ناپسندیدہ کام اور اس کی خدود سے پچھتے ہیں تاکہ ان کا سعودہ پایا ہے تکمیل تک پہنچ اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ تیہ کرتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوش خبری دے دو نبی نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ لائق نہیں کہ مشرکوں کے لئے بکشش کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتدار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کیلئے جو دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ دیتی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ باپ کھل گئی کہ اس کا باپ دشمن ہے تو وہ سے بیزار ہو گیا حق یہ ہے کہ وہ بڑا رقیق القرب اور خدا ترز تھا اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کریں جب تک انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ ہی کے قدرے میں زمین اور عصبان کی سلطنت اور اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی خامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے اللہ نے ماف کر دیا اللہ نے ماف کر دیا نبی کو اور ان مہاجین اور انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اللہ کا سانبی کا ساتھ دیا تھا گچے ان میں کچھ لوگوں لوگوں کے دل کچی کی طرف مائل ہو چکے تھے مگر جب انہوں نے کچی کا اتباہ نہیں کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں ماف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا تھا اور ان تینوں کو بھی اللہ نے ماف کیا جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا پہلے اللہ نے ان ساتھ کو ماف کیا تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے ماف باندھ لیا تھا اور کہا تھا کہ رب تو جب تک راضی نہیں ہوگا نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ سوئے گے اس شان سے منایا تھا رب ان کے ساتھ راضی ہوا کیسے راضی ہوا قیامت تک اپنی رضا کا پروانہ سورہ توبہ میں ان کو دکھا دیا تاکہ لوگوں کو راضی کرنے کا پتہ بھی چل جائے عدب صلی کے بھی پتہ چل جائے اب یہ تین لوگ کون سے تھے اور یہ تین لوگوں کا طریقہ کیا تھا ان کا حساب پہلے تو مؤخر کیا کیا تھا ہم یہ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تین صحابہ اکرام تھے اور ان میں سے دو بدری صحابی بھی تھے دو بدری صحابی تھے یہ صحابہ اکرام کون ہیں قاب بن مالک حلال بن امیہ مرارہ بن ربی تین صحابہ اکرام اور یہ اپنی اپنی وجوہات بتاتے ہیں کہ ہم سے کمی کتاہی کیوں گئی تھی ان کے رویہ گویا بلکل اس آیت کی تشریح نظر آئیں گے کہ تم کہہ دو اگر تمہارے ماں باپ بہن بھائی بیٹے تمہارے مال تمہارے گھر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اللہ جہاد سے زیادہ محبوب ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں جہاد کی محبت سے زیادہ بڑھ گئی حضرت علال بن امیہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر اور میرے رشتدار اور گھر کے افراد بہت دیر سے منتشر تھے کوئی مکہ میں کوئی خبشاہ میں کوئی کہیں کوئی مدینہ میں ہم سب اہل خانہ بہت دیر سے منتشر تھے اب بہت سالوں کے بعد سب گھر والے اکٹھے ہوئے تھے مدینہ سب لوگاں مختلف علاقوں سے حجرت کر کے اب مدینہ میں کونسا ٹائم ہے کونسی محبت ہے ہاں وہ جو محبت آئیت کا پہلا خسراتا نا یہ اہل خانہ اور کمبے کی محبت تھی جو جخات کے شوق سے زیادہ ہو گئی تھی فیملی ٹائم فان ٹائم فیملی ٹائم گھر والے کٹھے ہیں کہتے ہیں گھر والوں کی محبت پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی اور میں جخات میں نہیں کیا تھا حضرت مرارہ بن ربی بتاتے ہیں کہتے ہیں میری وجہ کیا بنی کہتے ہیں یہ وہ دوسری وجہ ہے ان کی وجہ یہ تین بن گئی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ بہت زیادہ تھا بہت بھوک بہت مالی تنگی تھی اور حال یہ تھا کہ میرا کھجوروں کا ایک باغ تھا اور شاید مدینہ کی بستی میں کسی کے باغ پر کم ہی اتنا پھال آیا تھا جتنا میرے باغ پر آیا تھا کہتے ہیں کہ میری باغ میں کھجوروں کے درختوں کے خوشے وزن سے جھکے جا رہے تھے اور پورے پکے ہوئے تھے بس میرے مجھے یہ فقر و فاقہ اپنے گھر والوں کا بھوک اور افلاس اور یہ پکے ہوئے کھجوروں کے درخت ان کی محبت اور مال کی امید میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی دیکھ لیجیے گا یہ محبتیں اگر دل میں آ گئیں تو ایسے ایسے صحابہ اکرام ڈگمک آ گئے تھے جو بدری صحابی تھے قصرت سے استغفار کر کے اپنی جذبات اور ترجیخات کو ہر وقت درست رکھنے کی طرف مائل رہ کریں اور شیطان کی اکساہٹوں سے قصرت سے ارے یہ لوگ شیطان کی اکساہٹوں کا شکار ہو گئے حضرت قاب بن مالک تو اپنی پھر تفسیر رودان دی بڑی تفسیر سے بتاتے ہیں حضرت قاب بن مالک کہتے ہیں میری وجہ کچھ بھی نہیں تھی وجہ کیا تھی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا اعلان کیا تو میرے پاس مال بھی تھا میرے پاس موٹی تازی سواریاں بھی تھیں اور میں صحت میں بھی بہت طاقتور تھا میں صحت میں بھی بہت طاقتور تھا مال بھی تھا سواریاں بھی تھیں کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جاؤں گا اور خوب ہی جاؤں گا پر سستی اور کاخلی میرے پاؤں کی سنجیر بن گئی اللہ ہم سستی سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہتے ہیں سستی آڑے آگئی شیطان کے وسوسوں نے مجھے سست کر دیا ڈھیلا کر دیا قاہل کر دیا قسرت سے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں یہ سستی بھی بہت عمال برباد کرتی ہے اور بہت سی نیکیوں کے رستے بند کر دیتی ہے کہتے ہیں میں سست ہو گیا جب لوگ جہاد میں اپنی نام لکھوا رہے تھے میں روز سوچتا تھا کل جاؤں کل جاؤں یہ آج کا کام بھی کل پہ نہ ڈالا کریں یہاں جو ہے کامات سنتے ان کی عطاعت کو بھی کل کے لیے موقع نہ کیا کریں کل تو وہ شیطان کا ترنوالہ بن جاتا ہے انسان کہتے ہیں میں روز سوچتا تھا کل جاؤں گا کل جاؤں گا جہاد کی مجاہدوں کی فیرس میں اپنا نام کل لکھوا دوں گا ابھی دین ہے کہتے ہیں کرتا رہا پوسٹ پون کرتا رہا آج کا کام کل پہ ڈالتا رہا کہ خبر ملی کے لشکر نکل گیا لشکر نکل گیا شیطان نے پھر تھپکی دی میرے کان پر اور مجھے کہا کوئی بات نہیں تو کل لشکر کے ساتھ مل جائیں آج جا کے کیا کرنا ہے شیطان ایسے تو کرتا ہے یہ سستی اور کانوں پر سستی اور کاہلی کی تھپکی دینا تو اس کا اول کام ہے کہتے ہیں کہ میں نے بس ایک دن ہی کیا دوسرے دن میرے دل میں شیطان نے یہ ڈالا کوئی بات نہیں اگر وہ لشکر ایک دن کا سفر تہہی کر چکا ہے تو تیرے پاس تو بڑی تیز سواری ہے تو دو دن میں سارا سفر تہہ کر کے ساتھ مل جائے گا کہتے ہیں میں پھر دوسرے دن رکھ گیا تیسرے دن بھی کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں کوئی پریشاہ توجہ تو سیدھا شاٹ کٹ کا رستہ بھی آتا ہے کہ جنت کے شاٹ کٹ شیطان بڑے دکھاتا ہے کہتے ہیں وہ تو لمبے رستے سے گئے ہیں توجہ تو شاٹ کٹ بھی آتا ہے تو مل جائے گا کہتے ہیں میں تیسرے دن بھی بیٹھا رہا اور چوتھے دنوں شیطان بدبخت نے مجھے سکھا دیا کہ اب تو کافلہ اتنی دور نکل گیا ہوگا اب تو کہاں ملے گا اور کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا ہم تینوں پیچھے رہ گئے ایک کو گھر والوں کی محبت ایک کو مال اور باق کی محبت ان کے کاروبار اور مال کی محبت اور ایک کو اس کی سستی کھا گئی اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے اب کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے رہ گیا مدینہ میں جب میں پیچھے رہ گیا تو مدینہ میں تھے صرف منافق کی منافق جلتا تھا کڑتا تھا کن کے ساتھ رہ گیا کن کے ساتھ جانے سے محروم رہ گیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مسجد نبی مدینہ آئے آپ نے دو نفل مسجد نبی میں ادا کیے اور محفل جو خیب وہ برپا کی گئی لوگ آتے گئے منافق آتے گئے آکے جھوٹے بہانے تراش تراش کے جاتے رہے کہتے ہیں ہاں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پڑتے تو ہافے تھرودہ سفر گئے تو انہوں نے میرے دوست سے پوچھا کیا بات ہے کعب نظر نہیں آ رہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کعب نہیں ہو گئے ایسے بھی ڈگمگا گئے تھے میں اور آپ کیا ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم قصر سے شیطان سے پناہ مانگا کریں کیا بات ہے کعب نظر نہیں آ رہے ساتھی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کعب کو ان کے خوبصورت لباس اور اس پر نظر رکھنے نے اس تفاجہات سے روک لیا یہ بسوقات لباسوں کو سجانے اور بنانے کا چکر بھی دین کی اشارت اور تبلیغ میں رکاوٹ بن جایا کرتا ہے ابھی آئے گا اگلا عشرہ اور عید ذرا قریب آئے گی تو محفلوں میں حاضریاں کم ہو جاتی ہیں عیدوں کے جوڑے بنانے بہوں کو بھی عیدیاں بھیجنی ہیں اور دامادوں کو بھی عیدیاں بھیجنی ہیں اپنے لباسوں کے خسن کے چکر میں قرآن کے تعلق کو مؤخر کر دینا یہ شیطان کا وسوسہ اور فتنہ نہیں تو اور کیا ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں فل پیش کی برپا کی اور لوگ آتے گئے اور اپنی جھوٹی معذرتیں تراشتے رہے تو مجھے پوچھا تشریف لائیں آپ کو کس چیز نے روکا تھا مجھ سے پوچھا بھی آپ کیا مسئلہ ہے تمہارا کیا مسئلہ کتنا خوبصورت ہے جب آپ کہتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی اور کے سامنے حاضر ہوتا تو میں کوئی نہ کوئی بات بنا کے اس کو راضی کر لیتا باتیں بنانی مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں کوئی جھوٹا بہانہ تراشوں گا بھی اور میں آپ کو راضی کر بھی لوں گا تو ضرور اللہ آپ کو مجھ سے پھر ناراض کرتے گا اصل میں ایمان ہے نا حقیقت کا پتہ ہے البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہیں آپ ناراضی کیوں نہ ہوں مجھے امید ہے کہ اگر میں سچ کہوں گا تو اللہ میرے معافی کی کوئی صورت پیدا کرتے گا واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بھی عذر نہیں تھا جس کو میں پیش کر سکا یہ سچی اللہ کو پسند آیا تھا اور اللہ نے پھر کس شان سے معاف کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں کہتے ہیں میں یہ عذر کر کے واپس آیا میرے رشتہ داروں عزیزوں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے لوگ اتنے بہانے تراش کے آگے اور تو یہ سچ بول گیا آگے کہتے ہیں میں نے کہا میں دو جھوٹ میں دو گناہ جمانی کروں گا ایک میں نے جہاد میں انکار کر کے نفاق کا اظہار کیا اور اب میں جھوٹ بول کر اپنے نفاق پر سٹیمپ لگاؤں میں دو گناہ جمانی کروں گا خیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کے لیے کہہ دیا سارے مدینہ والوں کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکارٹ ٹوٹل مقاطع کوئی ملاقات نہیں کوئی بات نہیں کہتے ہیں دو تو بیٹھ کے گھر میں اور میرا حال یہ تھا کہ میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تھا میں سلام کرتا تھا کوئی میرے سلام کا اطاعت دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ نے کہہ دیا بائیکارٹ ہے تو ٹوٹل بائیکارٹ ہے کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی جاتا تھا میں جاتا تھا نماز پڑھتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں محسوس کرتا تھا میں دیکھتا تھا اور آپ اپنی نگاہ بدل لیتے تھے میں سلام کرتا تھا آپ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے کہتے ہیں ایک دن آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں اتنا تڑپا میں اتنا پریشان ہوا کہ اپنے چچا زاد بھائی ابو قطادہ کے پاس چلا گیا اور میں دیوار پہ چڑھ کے ان کو کہتا رہا ابو قطادہ کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا چچا زاد بھائی ہیں کہتے ہیں جواب نہیں دے رہے میں پھر منت کروں مجھے بتا تو دو کیا میں محبت نہیں کرتا جواب نہیں دے رہے میں نے پھر منت کی اور کہا مجھے بتا تو دو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں جاؤں ان سے جا کے پوچھو یہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ محبتوں کا پیمانہ ہے اپنوں سے نہیں بولو گے اگر قرآن اور حدیث کا حکم آگیا اور اس میں لکھا کیا ہوئے ازمائش پہ ازمائش آ رہی ہے شاہِ غصان نے اب ٹیمٹیشن اور بیٹ ڈالا کہتے ہیں کہ ہم نے سنائے کہ تمہارے مالک نے تم پہ بڑا ظلم تم کوئی ظلیل آدمی تو نہیں ہو تم تو بڑے بات صلاحیت ہو ہمارے پاس آ جاؤ مشرکوں نے اپنے دروازے کھول دی ہیں اللہ کے فرما بردار کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے اور تمہیں بڑی عزت کی چکا دیئے تو توبہ کر کے عبدرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے والے ہیں یہ تو جانے والے نہیں ہیں کہتے ہیں اتنی بڑی آزمائش میں نے خط کو پھاڑا کہ اگر کہیں یہ خط رہ گیا تو پھر پڑ کے مائل نہ ہو چاہوں خط کو پھاڑا تنور میں پھینکے جلایا نہ رہے بانس نہ بجے بانس یہ وہ لوگ تھے جو کشتیاں جلا کے آ جاتے پھر پورے پچاس دن کیونکہ سفر طبو کا پچاس دن کا تھا پچاس دن کے بعد بیویوں کو بھی الگ ہونے کا کہہ دیا گیا تھا ایک صحابی جو نابینا تھے ان کی بیوی رہ گئی تھی ان کی بیوی بھی میکے چری گئی تھی اکیلے تنتہا مدینہ کی گلیاں مویران ان کے لئے کوئی بات نہیں کرتا کوئی بولتا نہیں پچاس دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رات کے وقت یا فجر کے وقت وہی کے ذریعے یہ آیات سے ان صحابہ اکرام کی معافی کا تذکرہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب معافی کا بتایا تو صحابہ پھر دھوڑتے ہیں ان کے گھر کی طرف کے ہم خبر تھے یہ اپنی حالت بتاتے ہیں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پر تھا میں مسجد نبی نہیں گیا آوا تھا اور میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چھت سے اپنے آپ کو گرا کے مار دوں اور میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کی جماعت میری طرف دوڑتی چلی آ رہی ہے اور سب سے آگے حضرت تلہ بن عبید ہیں اور وہ اونچی آواز سے کہتے ہیں میرے پاس آکے کہتے ہیں کہ تلہا مبارک ہو تمہاری توبہ کی قبولیت کی آیات نازل ہو گی کہتے ہیں اسے پیچھے میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں لیکن تلہا ان سے پہلے پہنچ کر مجھے یہ خوشکبری دینے والے بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میری توبہ کی آیات میں نے سنی تو اس وقت میرا پاس صرف میرا ایک کرتا تھا اور میں نے کرتا اتار کے اس کو صدقہ دے دیا اور پھر میں دوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو خوشی سے آپ کا بھی چہرہ تم تمہارا تھا محبت تو تھی رہا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھیوں سے اور دل پتون کے بھی بوجھ تھا کہتے ہیں آپ کی خوشی سے آپ کا بھی چہرہ تم تمارا تھا اور آپ نے مجھے کہا کہ کعب یہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے یاد رکھئے گا جس دن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا وہ میری زندگی کا بہترین دن ہوئے جس دن ہمارا رب ہماری توبہ قبول کر لے گا اور ہمارے گناہ بخش دے گا وہ ہماری بھی زندگی کا بہترین دن ہوگا اس رمضان میں اللہ ہمارے ساتھ یہ بہترین دن کا معاملہ فرما دیتا کعب یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سپاہ ہیں میں سب صدقہ نہ دے دوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دے دو اور ایک رکھ دو کہتے ہیں کہ بس میں نے اسی دن وعدہ کر لیا کہ یہ سچائی جو میری رب کی رضا کا ذریعہ بنی تھی مرتے دم تک کہ سچائی کو نہیں چھوڑ کیا طریقہ تھا منانے کا کتنا نظم و زب نظر آتا ہے مدینہ کی گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت نظر آتی ہے جب کہہ دیا گیا اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دینا میری اطاعت کیلئے تو چھوڑا جاتا ہے اور یہ توبہ کا انداز کتنا خوبصورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری سرکار میں کمی ہو گئی تیری سرکار میں خطا ہو گئی تیری سرکار میں سستی اور کاخلی ہو گئی بس اب تیری دربار پہ بیٹھے ہیں تیری دربار پہ بیٹھے ہیں تیرے در پہ جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں تیرے در پہ بیٹھے ہیں تُو دھدکارے گا تب بھی یا تُو آزمائے گا تب بھی یا تُو پکڑے گا تب بھی یا نہیں جائیں گے یہ ایک ہے وہ توبہ کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے در پہ اس شان سے بیٹھے تھے کہ بس جانے کو تیار نہیں تھے اللہ ہی کے در کے سوالی اور اللہ ہی کے بن کے بیٹھے تھے تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی تھی اور اتنا یہ پیارے جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لئے کہا کہ جب ان کے لئے زمین تنگ ہو گئی تھی اور اپنی جانے بھی ان پر بان ہونے لگیں تھی اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرے در کے علاوہ کوئی جگہ رحمت کی نہیں ہے پس ایسے اللہ کے در کے سوالیوں کے توبہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے دروازے پر تو پھر اللہ بھی اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تھا اللہ پھر خود ان کی طرف آیا تھا جو شان سے اس کے در کے سوالی بنے تھے اور پھر اللہ ان کی طرف کیوں آیا تھا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں وہ خیخی بڑا تواب الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قسرت سے توبہ کی توفیق اتا فرما اور اللہ یہ صحابہ اگرام کے طریقے یہ نمونے ہمیں سیکھ کر اپنی زندگیوں کے رنگ اور ان میں خاکے بھرنے کی توفیق اتا فرما مدینہ کے باشندوں اور گردونوہ کے بدوئیوں کو یہ ہرگز زیبا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کے طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے پورے کا پورا جو تفسرہ تھا اب اس پر یہ تذکرہ کہ اگر تم جہاد سے رکھ کر اپنے اور اپنے گھر اور مال کے فکر میں لگے ہو تو یہ تمہارے لائق نہیں تھا اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی رامے بھو پیاس جسمانی مشقت کے کوئی تکلیف وہ جھیلیں گے اور منکیرین حق کو جو راہ ناغوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں گے اور کسی دشمن سے عداوت کا کوئی انتقام وہ لیں گے اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل سوالے نہیں لکھا جائے گا یقیناً اللہ کے ہاں موسنوں کا حق کے خدمت مارا نہیں جاتا اسی طرح یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ راہِ خدا میں تھوڑا یا بہت جو کچھ وہ خرچ کریں گے وہ صحیح جہاد میں کوئی وادی بار کریں گے اور ان کے حق میں اسے لکھا نہیں جائے گا تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلح عطا کرے اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہلِ ایمان سارے کے سارے ہی نکل آتے یہ کہاں پر نکلنے کا تذکرہ اور کیوں نکلنے کا تذکرہ اصل میں اگر آپ سمجھیں تو ہم نے پوری کی پوری سورہ توبہ میں جو تناظر مدینہ کی بستی میں رون اما ہوئے وہ کچھ یوں تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کی فرضیت کا حکم آیا اور وہ لوگ جو جہاد کے لیے شامل نہیں ہوئے ان کی منافقت اور نفاق کھل کے سامنے آ گیا مدینہ کی بستی میں ایک فتنہ ایک فساد پرور ٹولہ منافقین کا ٹولہ اب بے نکاب ہو گیا جس نے معاشر کے اندر کسی قسم کا فساد کا طریقہ اختیار کیا اب مدینہ کے اندر چونکہ یہ نفاق کا فتنہ رون اما ہوا تھا تو اس کی اصلاح ضروری تھی نفاق کی اصلاح کے لیے طریقہ کار کیا تھا تربیت اور تذکیہ اور تذکیہ کا طریقہ ہمیشہ سے قرآن کی تعلیم ہی تو رہا ہے تو لہٰذا اس معاشرے میں اور رہتی دنیا تک قیامت تک ہر مسلمان معاشرے کو ایسے فتنوں فساد سے بچنے کے لیے قرآن کی تعلیم تبلیغ اور اشارت کا ایک بہت ہی بیلنس سا چارٹر سمجھایا کیا ہے اور وہ چارٹر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ کچھ لوگ آئیں گے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے اور پھر اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے شعبوں کو امپارٹ کریں گے اس کے لیے ہوگا کیا کچھ مرکزی تربیتی ادارے ہوں گے مرکزی قرآن اور حدیث کی تعلیم کے سسٹمز ارگنائزیشنز انسٹیٹوشنز ہوں گی جہاں لوگ آئیں گے تو اب وہ سسٹم وضع کیا جا رہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے اہل ایمان ہی نکل کھڑے ہو یعنی قرآن اور حدیث کی بہت گہرائی میں علم کے لیے بہت ڈیپت میں معلمات اور معلم بننے کے لیے سب کا بننا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین آپ دیکھیں بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے دیکھیں سکول بھی چلانے ہے کالج بھی چلانے ہے فیکٹریہ بھی چلانے ہے ہسپتال بھی چلانے ہے سارے لوگوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے لیکن کیا ہے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے سجیسٹڈ طریقہ اور لائے عمل کیا ہے کہ پھر مختلف شبہہ زندگی میں سے کچھ ڈاکٹروں میں سے کچھ پروفیسروں میں سے کچھ لوئیرز میں سے کچھ انجینئرز میں سے مختلف دپارٹمنٹس ان سفیرز آف لائف یا مختلف شبہہ زندگی میں سے لوگ نکلیں گے اور یا مختلف علاقوں میں سے شہروں میں سے بستیوں میں سے بستی کے مختلف علاقے گلیاں کوچے کچھ ڈیفینس میں سے کچھ موٹل ٹاؤن میں سے کچھ لہور میں سے کچھ آزاد کشمیر میں سے کچھ شیخ اپورا میں سے کچھ لڑکانہ میں سے مختلف مختلف علاقوں اور شہروں میں سے بھی اور شہر کے بھی مختلف علاقوں سے لوگ آئیں گے ان مرکزی تعلیم اور تربیت کے مراقص کے ساتھ جڑیں گے وہاں پر کیا کریں گے دین کی سمجھ پیدا کریں گے آئیں گے قرآن حدیث صرف نحب سارے کے ساری قرآن کی فہم حاصل کریں گے پھر کیا کریں گے یہ معلمات یہ معلم واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے رہیں گے تاکہ وہ لوگ غیر مسلمانہ روشتے پرہیز کریں بڑا خوبصورت ایک نظام قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کا وضع کیا گیا مختلف اداروں سے مختلف ڈپارٹمنٹس اور شعبہ رہائے زندگی اور علاقوں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے علاقوں کی طرف جا کے اپنی تبلیغ اور ارشاد کا کام کرتے رہیں گے اللہ ہمیں ایسے مراکز کا حصہ ایسی جماعتوں کا حصہ اور جز بن کے اپنے علاقوں کو قرآن کا فیض اور قرآن کی بارش قرآن کے تعلیمات کی بارش پر سا کے مردہ دلوں کو مردہ بستیوں کو اور مردہ قوم کو جگانے اور ہیلانے کی توفیق قطع فرمان اے لوگ کو جو ایمان لائے ہو جنگ کرون منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہیں جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہوں تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا اس کا جواب ہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں توفیق واقع ہر ہی نازل ہونے والی صورت اضافہ کرتی ہے اور وہ اسے دلشاد ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے ان کی سابقہ نجاست پر ہر نئی صورت ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیتی ہے اور وہ مرتے تم تک کفر میں مبتلا رہتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سالے ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں اس پر بھی توفیق نہیں کرتے اور کوئی سبق نہیں لیتے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھ کوئی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پچکے سے نکل جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیئے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی قوم کے ساتھ رویہ میرے لئے اور آپ کے لئے نمونہ آپ کیسے ہیں جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارے نقصان میں پڑھنا اسے شاک گزرتا ہے میرے اور آپ کے لئے نمونہ قوم کو بستی کو ملت کو نقصان آئے ہمیں شاک گزرنا چاہیے تمہاری فلا کا وہ خریض ہے قوم و ملت کی فلا کا ہمیں حرس ہونا چاہیے ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفیق اور رحیم ہے ہمیں بھی مومنوں کے لئے شفیق اور رحیم ہونا ہے اب اگر یہ لوگ تم سے پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہے دو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وحوا رب العرش العظیم کہ یہ رویہ تمہارا قوم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ان کے نقصان پر شاک ان کی فلا کا حریص ان کے ساتھ شفیق اور رحیم اور یہ رویہ رکھنے کے بعد تمہیں اللہ پر توقل کر کے اپنا کام کرتے رہنا ہے توقل ایک بہت ہی پسندیدہ سا عمل حسبی اللہ ہمیں اللہ کافی ہے کون سا اللہ وہ الہ جس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں اور میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اس ذات کے ساتھ میں حسبی اللہ کا تعلق قائم کرتی ہوں جو سب سے بڑے عرش کا مال ہے دنیا کے خاکم دنیا کے خالق پر بھروسہ یہ ہے وہ توقل جو ایمان کی طاقت قوت اور کنات کے زیورات سے ارازدہ کرنے والا زیور اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ التعوبہ کی آخری آیت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا یہ صبح شام کے اذکار کا حصہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ آیت صبح شام سات دفعہ پڑے گا صبح فجر کے بعد شام کو اثر کے بعد یہ مسنون اذکار کے اوقات سنت سے ثابت اس کو پڑے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہوگا اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں سورہ توبہ میں لگاتار ہمیں کس چیز کی طرف مائل کیا جا رہے نکلو حلقے بھارے جخات کرو دین کی اشاعت تبلیغ دعوت دین کے نفاظ اور حفاظت کے لیے جخات کرو جانوں سے کرو مالوں سے کرو ساہر سار ایک ساری سرگرمی کیلئے کیا چاہیے وقت چاہیے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی حکمت سے سنت اور حدیث کے ذریعے خم تک وقت کی برکت کی دعا بتا دی یہ دعا صبح شام شاد دفعہ پڑھو تمہارے جہاد کے لیے وقت بھی نکلے گا تمہارے مالوکات صلاحیتوں میں برکت بھی آئے گی اور پھر وقت کے برکت کا ایک اور مزنون نسخہ بھی سیکھ لیجئے آپ نے چاشت کی نماز کے حوالے سے فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو صبح کے چار نوافل سے چار کے نفل ہیں جو دو دو کر کے چار پڑے جاتے تو صبح کے چار نوافل سے آجز نہ ہو میں تیرے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا یہ وہی چاشت کے نوافل جن کی فزیلت یوں بھی آتی ہے کہ وہ شخص جس کے گناہ اگر سمندر کی جھاب کے برابر پی ہوئے تو اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے یہ وہ نماز ہے جو سارے جسم کے آزان اور ان کے جوڑوں کے گناہوں کا کفار اب ہماری اوقات میں برکتیں ڈال ہماری اوقات میں ہماری صلاحیت میں اللہ ہمارے مالوں میں ہماری تمام چیزوں میں ایسی برکتیں ڈال کہ اللہ ہم رضا رغبت کے ساتھ خوشی ذوق و شوق کے ساتھ تیرے دین کی اشارت میں دعوت میں تبلیغ میں تعلیم میں نفاظ میں اس کی بہترین حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس جہاد میں خرچ کر کے اللہ کے ساتھ وہ سودہ چکانے میں کامیاب ہو جائیں ربنا تکبال منا انکا انتا سمیو للم وطبع لئینا انکا انتا تواب رحیم آمین سم آمین